خدا ان یسیم سی کے زندہ با برکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکاینہ کا اسلام خدا ان خدا آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنے جلال والے ہاتھ کی نیچے رکھے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں تعریف کرتے ہیں حمد و سنا کرتے ہیں اپنے بادشاہ کو مبارک کہتے ہیں کیونکہ وہ بادشاہ بھلا ہے وہ بادشاہ شفقت والا ہے شادمانی والا ہے خوشی والا ہے اور حفقت میں غنی ہے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں بک آف جینیسیس کے ہم سٹیڈی کر رہے ہیں چپٹر ٹو میں اس وقت ہم ہیں ہم نے آدم کی تخلیق کے بارے میں پڑھا تھا برس سیون تک آج ہم باغِ ادن کے بارے میں پڑھیں گے اور آٹھ سے سترہ آیات جو ہیں ان کو غور کرنا شروع کریں گے آج آبیسلی ان کا جو خلاصہ ہے اس کے جو شارٹر فارم ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اوورال میسیجز میں کیا ہے اور اس کے بعد ہم پھر اس کے اندر چھپے ہوئے خزانوں کو چھپی ہوئی چیزوں کو چھپی ہوئی باتوں کو ایک ایک آیت کر کے پڑھنا شروع کریں گے اور اس میں سے سیکھیں گے لکھا ہے کہ خداون جینیسس یعنی پیدائش برشید اتپتی اس میں جائیں گے ہم اس کے دوسرے باپ کی آٹھویں آیتیں میں پڑھ رہا ہوں لکھا ہے کہ خداون خدا نے مشرق کی طرف ادن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا اور خداون خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوش نما اور کھانے کے لئے اچھا تھا زمین سے اگایا اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیکو بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا اور ادن سے ایک دریاء باغ کے سراب کرنے کو نکلا اور وہاں سے چار ندیوں میں تقسیم ہوا چار سروں میں یا چار ندیوں میں آبیسلی یہاں پر عبرانی زبان میں جو لفظ ہے وہ فور ہیڈز اس کو کہہ سکتے ہیں چار ندیوں میں تقسیم ہوا پہلی کا نام فیسون ہے جو حویلہ کی ساری زمین کو جہاں سونا ہوتا ہے گھیرے ہوئے ہیں اور اس زمین کا سونا چوکھا ہے اور وہاں موتی اور سنگ سلمانی بھی ہیں اور دوسری ندی کا نام جہون ہے جو قوش کی ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہیں اور تیسری ندی کا نام دجلہ ہے جو اسور کے مشرق کو جاتی ہے اور چوتھی ندی کا نام فیرات ہے اور خدا ان خدا نے آدم کو لے کر باغ ادن میں رکھا کہ اس کی باغ بانی اور نگے بانی کریں اور خدا ان خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تُو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کبھی نہ کھانا کیونکہ جس روز تُو نے اس میں سے کھایا تُو مرا میرے عزیزو یہ آیات بہت زبدست ہیں اور بہت زیادہ ڈیٹیل ہے ان میں ہم اس میں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے خدا ان نے مشرق کی طرف ادن میں باغ جو ہے وہ لگایا ہے اور اس کو باغ ادن بھی کہا جاتا ہے اور انسان کو آدم کو یعنی وہاں پر رکھا اور پھر ہم دیکھیں گے کہ خدا نے زمین میں سے درخت جو ہے وہ اگائے جو خوش نمہ اور کھانے کے لئے اچھے تھے اور باغ کے رائٹ ان دے سینٹر جو بیچ میں ہے حیات کا درخت زندگی کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت یہ دو مختلف درخت تھے وہ لگائے اور وہاں سے ایک دریا جاری ہوتا ہے جس کی اگین ڈیٹیل بہت زیادہ ڈیٹیل ہے اس کو جب ہم پڑھیں گے ہسکل کی کتاب میں ہم نے اس دریا کا ذکر ملتا ہے مکاشفہ کی کتاب میں اس دریا کا ذکر ملتا ہے اس کو ریور آف لائف یا آبِ حیات کا چشمہ یا دریا بھی کہا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ باغ کی سرابی کے لئے اس کو سراب کرنے کے لئے چار ندیاں یہاں پر لکھیں حالانکہ وہ ندیاں نہیں ہیں وہ بہت بڑے بڑے دریاں ہیں جو کہ ان کا ذکر ہے یہاں پر اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ ندیاں جو ہیں یہ چار دریاں جو ہیں یہ بسیکلی باغ ادن کی سرحدوں کا کام دے رہے تھے اور باغ ادن کی سرحد یا حد بندی کر رہے ہیں اور پھر آدم خدا نے جو حکم دیا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوکھانا اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے بہت سارے لوگ سپیکلیٹ کرتے ہیں کہ زندگی کا درخت کون سا ہے اور نیک و بد کی پہچان کا درخت کون سا ہے اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے آج جو بات میں آپ کو بتانا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ باغ ادن جو ہے اس کا رقبہ کیا تھا اور وہ کہاں سے کہاں تک تھا بہت سارے لوگ اس چیز کو مانتے یا سوچتے یا سمجھتے ہیں کہ شاید باغ ادن اراک کے اندر تھا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اراک کا ایریا ایسا ہے جس کو سینٹر آف تی ارث یا سینٹر آف سیولیزیشن مانا جاتا ہے اور سارا کچھ وہیں سے نکلا لیکن ایسلی باغ ادن کا ایریا اراک میں نہیں تھا باغ ادن جو ہے اس کا جو سینٹر کہہ لیں یا اس کا جو فوکل پوائنٹ ہے وہ یرشلیم بیسکلی ہے اور ربینیکل روایت بھی یہی کہتی ہے کہ آدم کو جس چبوترے پر رکھ کر بنایا گیا جائے جس جگہ پر بنایا گیا وہ جگہ بیسکلی کوہ موریا کا پہاڑ تھا جہاں پر پھر وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ابراہام نے اپنے بیٹے اضحاق کی قربانی جس کو بیڈ راک کہا جاتا ہے یا اس کو جو ہے عقیدہ بھی کہا جاتا ہے اس چٹان کو یہ وہی چٹان ہے جس کے اوپر پھر باپ ابراہام نے اپنے بیٹے اضحاق کو قربانی کے لیے باندھا اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مینڈہ جو ہے مقرر کیا گیا یہ وہی چٹان ہے جس کو کھلیان بھی آگے جا کر کہا گیا ہے یا تھریشنگ فلور کہا گیا ہے ایک ایسی چٹان جو کہ بیڈ راک ہے جس کے اوپر گندم جو ہے وہ چھانٹی جاتی تھی اور وہی چٹان جو ہے وہی کھلیان جو کہ یبوسی ارنان کے پاس یا ارونہ جب یبوسی کے پاس تھا جس کو داؤد بادشاہ نے قیمتاً خرید لیا تھا کہ وہاں پر خداوند کا گھر بنے گا اور یہ وہی چٹان وہی علاقہ ہے جہاں پر پھر خداوند کی حیکل بنی اور وہاں پر حیکل کے اندر جو ہے باغ ادن کا ایسا سماں ہمیں اور پھر یہ وہی چٹان ہے جس پر خداوند یسو مسی کا تخت جو ہے ہزار سال بادشاہی میں لگے گئے جب وہ حیکل کے زمین کے اندر جب تیسری حیکل بنائی جائے گی تو وہاں پر خداوند یرشلم میں پہاڑوں کے پہاڑ جس کو کہا جاتا ہے موریہ کا پہاڑ وہاں پر جو ہے وہ خداوند یسو مسی آ کر بیٹھیں گے لیکن یہ وہی ایریا ہے وہی چٹان ہے جہاں پر مخالف مسی بھی آ کر بیٹھے گا اور لکھے نا کہ جہاں پر خدا کا گھر ہے جہاں پر خدا کا نام ہے وہاں پر جو ہے وہ ایریا جو ہے اس کو لینے کی کوشش کی جائے گی اور مخالف مسی اپنا بت کہہ لیں یا اپنے جو ہے سیٹ اپ وہاں پر لگائے گا سو بڑی سگنیفیکنس ہے اس بات کی ہم انسانوں نے تو یہ سب کچھ نہیں دیکھا ہم انسانوں کی نسلیں جو ہیں وہ ہر نسل ستر ایسی سال تک کا عرصہ ہے اور اس سے پہلے تھوڑا پرانے دور میں جو تھی لوگوں کی عمریں شاید زیادہ تھی طوفان سے پہلے تو کافی زیادہ تھی لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ پوری دنیا کا کانسنٹریشن جو ہے اس علاقے کی طرف ہے آج بھی یوریشلم جو ہے وہ سب سے زیادہ کانٹروورشل سب سے زیادہ کانٹیسٹڈ دنیا کی وہ جگہ ہے جہاں پر جس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے ابلیس اور اس کو ابلیس کو پتا ہے کیونکہ شیطان کو تو پتا ہے کہ وہ دنیا میں میپ پر زمین کے نقشے پر وہ کون سی جگہ تھی جہاں پر آدم اور ہوا تھے اور کہاں پر ان کو جو ہے وہ آزمایا گیا کہاں پر یہ سب کچھ ہوا زندگی کا درخت ان کو وہاں سے ریموو کر دیا تھا کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ اراک کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اراک کا علاقہ اس لئے نہیں ہے کہ جب گناہ ہوتا ہے جب گناہ ہوا تو چپٹر تھری میں لکھا ہے کہ خداون نے آدم کو باہر نکال دیا اور مشرق کی طرف باہر نکالا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب قائن بھاگتا ہے خداون کے حضور سے تو وہ بھی مشرق اور مشرق کی طرف چلا جاتا اور نود کا علاقہ جو ہے اس میں جا کر بستا ہے جو کہ اراک کے قریب ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں چپٹر 11 میں جینیسز پیدائش اتپتی پریشید اس کے 11 چپٹر میں دیکھتے ہیں کہ لوگ جب بڑھ جاتے ہیں تو وہ اور مشرق کی طرف جاتے ہیں اور وہاں پر ان کو ایک بہت بڑا میدان ملتا ہے ایک بہت بڑا ایریا ملتا ہے یہاں پر میدان لکھا ہے لیکن یہاں پر پوری قوموں کی قومیں آباد ہو سکتی ہیں اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ملک سنار میں باول کا برج بنایا گیا اور وہ ایسا ایریا تھا جو کھیتی باڑی کے لئے اچھا تھا جہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ بتپرستی کا آغاز بھی ہوتا ہے نمرود کا علاقہ جس کو کہا جاتا ہے اور وہاں سے پھر تبلیس اپنا کام کرتا ہے اور تب سے ہی یرشلیم اور بابل کے اندر جنگ جاری ہے اور یرشلیم جو ہے وہ فتح پائے گا اور بابل گرا دیا جائے گا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بابل کا گرانا آخری زمانے میں جا کر ہوتا ہے اور مکاشفہ کی کتاب میں یہ آیات بڑی کلیر لکھے ہیں مکاشفہ ریولیشن چیپٹر سیونٹین میں کہ بابل گر پڑا بڑا شہر بابل جو ہے وہ گر پڑا عام نظریہ یہ ہے کہ بابل کا علاقہ جو عراق کا علاقہ ہے اس میں باغے دن تھا اس کی ریزن یہ ہے کہ دریائے فرات اور دریائے دجلہ کا ٹائگریس اور یوفریٹس ریورز جو ہیں ان کا ذکر ہے باغے دن کی باؤنڈریز کے والے سے دیکن پیپل ڈونٹ ریالائز کہ یہ باؤنڈریز ہیں یہ سینٹر نہیں ہے کیونکہ یہاں پر جو دریائے لکھے ہوئے ہیں فیسون جو پہلی ندی ہے وہ اب دنیا میں نہیں ہے that was actually حویلہ کی جو زمین ہے وہ عرب کا علاقہ ہے اور سیٹلائٹ پکچرز یہ بتاتی ہیں کہ عرب کے سعودی عرب جو ہے اس کے right in the middle جیسے اگر آپ خط استوا کی طرح کی ایک لائن کھینچیں اور سعودی عرب کو right درمیان میں سے east to west کاٹ لیں تو بیسیکلی یہ وہ علاقہ تھا جہاں پر فیسون کی ندی بہتی تھی یا فیسون کا دریاء بہتا تھا اور حویلہ کی زمین وہی ہے اور لکھا ہے کہ جہاں سونا ہوتا ہے اس کو گھیرتا ہے وہ زمین کا سونا وہاں کی زمین کا زمین کا زمین چوکھا ہے اور موٹی اور سنگ سلیمانی بھی ہیں وہاں پر اور آپ کو معلوم ہے کہ میڈل ایسٹ میں سونا جو ہے عرب کا جو علاقہ ہے سعودی عرب یہ یو اے ای وغیرہ وہاں پر سونا بہت زیادہ ہے اور سونے کا کام بھی بہت زیادہ ہے آج تک وہاں پر سونا ہے اور چوکھا ہے ان کا سونا تو یہ جو بیسیکلی علاقہ ہے یہ سعودی عرب کے میڈل کا یعنی یہ نوردن سعودی عرب کی بات ہو رہی ہے اور دوسری ندی جو ہے جہون جس کو کہا جاتا ہے یا گیہان بھی عبرانی میں کہتے ہیں اس کو ہم ڈیٹیل میں اور پڑھیں گے یہ بیسیکلی دریائے نیل کا پرانا نام ہے اور جو مصری لیجنڈز ہیں فوکلورز ہیں انس میں گیہان یا گیہانہ جو ہے وہ اس نام سے پکارا جاتا تھا جہان بھی اور یہ جہون کی ندی بیسیکلی یہ دریائے نیل کا علاقہ ہے جس کو مصر کا دریائے بھی کہتے ہیں اور کوش کی ساری زمین یہی ہے نورث ایسٹ میں ہے اور وہ اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے اور اگر اس کو ملایا جائے تو جہون کی ندی جو ہے وہ فیسون کی ندی کے ساتھ ملتی ہے بہت سارے لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ بحر کلزم کا وجود پہلے نہیں تھا اور جب طوفان نو آیا اور پانی نیچے اترا ہے تو چونکہ وہ وادی نمہ ایریا تھا تو بحر کلزم وہاں پر بنا پہلے یہ سارا علاقہ جو ہے وہ خوشکی ہوا کرتا تھا اور اس کی جو سطح سمندر ہے وہ اتنی زیادہ گہری نہیں ہے سو ٹیکنیکلی اب تو وہاں پر سی ہے جس کو ریڈ سی کہا جاتا ہے لیکن پہلے ایسا نہیں تھا اور یہ سارا علاقہ جو تھا یہ خوشکی پر تھا اور دو دریاء جو ہے وہ ملتے تھے فیسون کی ندی جو کہ سعودی عرب کے اندر سے گزرتی تھی اور جہون کی ندی جو کہ مصر اور مصر وغیرہ سے گزرتی ہے اور وہ آپس میں جا کر نیچے سودان اور یہ سب ایریاز جو ہیں ایتیوپیا وغیرہ وہاں پر وہ مل جاتے تھے اور ادھر سے جو حدیں ہیں وہ حدیں جو ہیں وہ دجلہ جو کہ اسور کا ملک ہے جس میں اسور کی زمین جس میں اراک اور ایران اور یہ سب ایریاز شامل ہیں ہم جانتے ہیں کہ دجلہ کا دریاء یوفریٹس کہاں ہیں آج کل کے مارڈن ڈے اراک میں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فرات کا جو دریاء ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ دریاء فرات جو کہ اگین آج کل کے مارڈن ڈے اراک میں ہے سو یہ تمام دریاء جو ہیں وہ اس میں حد بانتے تھے اور امیزنگ بات یہ ہے کہ جب خداون خدا نے آدم کو ادھر سے نکال دیا اور جب ابراہام کو واپس لاتا ہے خداون تو نسل اسرائیل کو اور جو وعدہ کی زمین ہے اس کی حدیں بھی یہی ہیں کیونکہ اگر ہم پیدائش کی کتاب اس کے پندریں باب میں جائیں اور اس کی ہم اٹھارویں آیت میں جائیں تو لکھا ہے کہ اسی روز خدا نے ابراہام سے اہد کیا اور فرمایا ہے کہ یہ ملک دریاء مصر یعنی جہون یا نیل کا جو دریاء ہے ریور نائل جس کو کہتے ہیں اس بڑے دریاء یعنی دریاء فرات تک اگمیزنگ بات یہ ہے کہ باغ ادن کا نقشہ بھی جو تھا وہ جہون یعنی کہ دریاء نیل سے لے کر دریاء فرات تک اور کینیوں اور کینزیوں اور قدمونیوں اور ہتیوں اور فرزیوں اور رفائیم اور اموریوں اور کنانیوں اور جرجاسیوں یبوسیوں اس میں میں نے سب تیری اولاد کو دے دیا اس کے بعد اگر ہم قروج یعنی کوج کی کتاب میں جائیں ایکسوڈس چپٹر 23 میں جا کر دیکھیں گے تو وہاں پر یہ وعدہ اگین موسیٰ نبی کے وسیلہ سے بنی اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ باندھا گیا ہے اور اس کے ہم چپٹر نمبر جائیں گے خروج کی کتاب میں اس کے تئیس باب کی اکتیسویں آیت میں دیکھیں گے تو لکھیں تیسویں آیت سے بلکہ لکھیں بلکہ میں تھوڑا تھوڑا کریں گے تیرے سامنے دور کرتا رہوں گا بلکہ میں پچھلے آیتوں سے پڑھتا ہوں لکھا ہے کہ انتیسویں آیت میں کہ میں تیرے آگے زمبوروں کو بھیجوں گا جو ہیوی اور کنانی اور ہتھی کو تیرے سامنے سے بگا دیں گے میں ان کو ایک ہی سال میں تیرے آگے سے دور نہیں کروں گا تا نہ ہو کہ زمین ویران ہو جا اور جنگلی درندے زیادہ ہو کر تجھے ستانے لگیں بلکہ میں تھوڑا تھوڑا کر کہ ان کو تیرے سامنے سے دور کرتا رہوں گا جب تک شمار میں بڑھ کر ملک کا وارث نہ ہو جائے میں بحرِ کلزم سے لے کر فلسطیوں کے سمندر تک اور بیابان سے لے کر نہرِ فراد تک تیری حدے باندھوں گا کیونکہ میں اس ملک کے باشندوں کو تمہارے ہاتھ میں کر دوں گا تو خداون نے اگین وہاں پر جو ری اٹریٹ کیا ہے اس ساری سیچویشن کو پھر ہم استثناء کی کتاب وستثار بک آف ڈیٹرانومی اس میں ہم جا کر دیکھیں گے اس کے پہلے باپ کی ساتھویں آیت میں اور لکھا ہے کہ اب پھر اور کوچ کرو اور اموریوں کی کوہستانی ملک اور اس کے آس پاس کی میدان اور پہاڑی کتہ اور نشیب کی زمین اور جنوبی اطراف میں اور سمندر کے بڑا دریہ ہے چلے جاؤ دیکھو میں نے اس ملک کو تمہارے سامنے رکھ دیا ہے یا کر دیا ہے پس جاؤ اور اپنے اس ملک پر اس ملک کو اپنے قبضہ میں کر لو جس کے باب خداون نے تمہارے باب تعدہ ابراہام ازحاق اور یاکوب سے قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ اسے ان کو اور ان کے بعد ان کی نسل کو دے گا سو ہم یہاں پر اگین دیکھتے ہیں کہ یہ خوبصورت پیسج ہمیں نظر آتا ہے اس کے بعد ہم اگر سیکنڈ کرانیکلز میں جائیں دوسرا تواریخ میں جائیں تو وہاں پر سلمان بادشاہ کی جو حکومت ہے اس کے بارے میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ سلمان بادشاہ جو ہے اس نے کیسے بڑے بڑے کام کیے اور سلمان بادشاہ نے خدا کا کام کیا اور یہاں پر لکھے دوسرا تواریخ سیکنڈ کرانیکلز اور ہسٹری کے جو بک ہے اس کا چپٹر نائن ہے اور اس کی چھبیسویں آئت ہے لکھا ہے کہ سلمان بادشاہ دریائے فرات سے لے کر فلسطیوں کے ملک بلکہ مصر کی حد تک تسب بادشاہوں پر حکمران تھا اور کیا ہے کہ بادشاہ سلمان کے پاس سب سے زیادہ لینڈ میس تھی جب اسرائیل کا وہ بادشاہ تھا لیکن پرابلم کیا تھی کہ وہاں پر دوسرے لوگ حکمران تھے وہ ان چھوٹے چھوٹے بادشاہوں پر شہن شاہ تھا لیکن اب ایسا نہیں ہوگا اب جب خداون کی ہزار سالہ بادشاہ ہی آئے گی تو جو ملک جو لینڈ ہمیں دیا جائے گا یہ وہی لینڈ ہے جس کا ذکر یہاں پر ہے اس کا ہسکل کی کتاب میں بھی ذکر ہے یہ سب لینڈ جو کہ باغ عدن کے لیے خداون نے مقصود کیا تھا وہ ہم سب کو دے گا ہم جو بنی اسرائیل ہیں ہم سب کو یہ واپس کیا جائے گا اور جو اسرائیل کی حکومت ہوگی ہزار سال کی بادشاہی میں وہ انہی علاقوں پر ہوگی یعنی کہ ادھر سے دریائے نیل سے لے کر ادھر دریائے فرات تک جس کو گریٹر اسرائیل کہتے ہیں اور میں ایک ساتھ پکچر پوسٹ کر رہا ہوں اس کلام کے ساتھ جو آج میں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ریالائز ہو کہ میں کن علاقوں کی بات کر رہا ہوں اس کو دا میپ آف کریٹر اسرائیل کہتے ہیں اور جو ریبائز ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ یہ علاقہ وعدے کی سرزمین ہے اور یہ وہی علاقہ ہے امیزنگ چیز کہ جب باغ ادن بنایا گیا تو باغ ادن کا سارا علاقہ یہی تھا سو خداوند ہمیں واپس ادن میں لانا چاہتا ہے اور ادن کی سرحدوں کو دوبارہ ویسے باندھا جائے گا اور ہم سب کو وہاں پر گھر بھی دیے جائیں گے ہم سب اس بادشاہی کے اندر رہیں گے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے آمین خداوند یہ سمسے کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکاینہ کا سلام خداوند خدا آپ سب کو ہم سب کو بڑی برکت دے اور ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں ستائش کرتے ہیں ہم دو سنا کرتے ہیں خداوند جو کہ خداعظیم ہے جس کا نام ہم بلند و بالا ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں ہم بوک آف جینیسس بیرشیت پیدائش اتپتی اس کی ہم سٹیڈی کر رہے ہیں اس کے دوسرے چپٹر میں ہے اور ورس ایٹ سے لے کر سترہ تک ہم اس کی سٹیڈی کر رہے ہیں یہ آیات جو ہیں یہ باغ ادن یہ گارڈن آف ایڈن اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں ہم نے جو لاسٹ آڈیو تھی اس میں دیکھا کہ ادن کے دریاء کو باغ کو ایک دریاء سراب کرنے کو نکلا اور وہاں سے چار ندیوں میں یعنی کہ فردر فور ریورز میں وہ تقسیم ہوا اور یہ چار ندیاں جو ہیں یہ اس باغ کی سرحدیں بھی کہلائیں اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ وعدہ کی سرزمین ملک معاود جو ہے جس کو خدا مند نے وعدہ کیا تھا اپنے قوم کے ساتھ ابراہام کے ساتھ ہمارے باپ کے ساتھ اور ان کے بچوں کے ساتھ وہ وہی سرحدیں ہیں جو کہ خدا مند خدا کلام میں باغیدن کی سرحدیں ہیں سو مقصد یہ ہے کہ خدا مند چاہتا ہے کہ ہماری واپسی اس سے باغ میں ہو جائے ہماری واپسی اس کے گھر میں ہو جائے ہماری واپسی ہاں پر ہو جائے جہاں سے یہ سفر کا آگاز ہوا جہاں سے خدا مند خدا نے ہمارے باپ آدم اور ہماری ماہوہ کو اپنے بچوں کے طور پر ایڈاپٹ کیا اور ان کو پالا گناہ میں گرنے سے پہلے کی یہ بات ہے عام طور پر جو خادمین ہیں یا خدا مند خدا کے کلام کو پڑھنے سمجھنے والے لوگ ہیں کہ وہ یہی بتاتے ہیں کہ پہلے دو چپٹر بائبل کے یعنی کہ جینیسیس کے پہلے دو چپٹر ریولیشن کے آخری دو چپٹر یہ خدا کے بادشاہی اور اس اصل ہمارا جو ریوارڈ ہے جو ہماری جگہ ہے اس کی تشریح کرتے ہیں باقی سب کچھ جو ان دے میڈل ہے وہ جرنی ہے وہ ایک سفر ہے جو کہ تب شروع ہوتا ہے جب گناہ زندگی میں آیا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سٹرگل ہے اس کے بعد وہ سارا سفر ہے جس کو ہم اپنی زندگیوں میں ہوتا ہوا دیکھتے ہیں کس طریقے سے اسٹوریکل ایسپیکٹ ہیں فیچرسٹک ایسپیکٹ ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخری دو چپٹر میں جا کر خدا من خدا پھر ہمیں اسی چیز اسی جگہ میں رسٹور کر لے گا جو کہ خدا من خدا نے ہمارے لئے بنائی ہے ندیوں کے نام یہاں پر ندی لکھا ہوئے بسکلی and we know them to be very large rivers as well تو فیسون جو کہ اب نہیں ہے اور یہ بہت بڑا دریاء ہے جو کہ اب existence میں نہیں ہے بہت سارے لوگ شاید یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وہ بڑا دریاء ہے کیونکہ انڈیا کی جو زمین ہے وہاں پر بھی سونا بہت زیادہ ہے اور بہت سارے لوگ شاید یہ believe کرتے ہیں کہ river indus جو ہے یا دریاء سندھ جو ہے شاید یہ اس کا ذکر ہے کیونکہ وہ عرب کے نزدیک ہیں اور ایک بہت بڑا دریاء اور سب سے پہلی جو civilization ہم دیکھتے ہیں ان میں سے ایک سندھ یعنی indus river کے قریب ہے جس میں مہنج و دارو اور ہڑپا جیسی بہت ہی زیادہ پرانی تقریباً پانچ ہزار سال پرانی تہذیبیں ہیں تو بہت سارے لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ اگر باقی تین دریاء ویسے کے ویسے ہی ہیں تو چوتھا کیسے غائب ہو سکتا ہے سو کافی کرین کے آس سے اس کے بارے میں کافی solid reasons بھی ہیں اور لوگ یہی بلیو کرتے ہیں کہ سعودی عرب میں اگر کوئی دریاء تھا تو وہ کہاں چلا گیا اگر چلا گیا تو وہ کیوں چلا گیا جبکہ باقی تین دریاء بیسے کے ویسے ہی ہیں چلے اگر ہم ایفریکن ریور جس کو ہم دریاء نیل کہتے ہیں جو کہ جہون ہے اس کو دیکھیں تو وہ جہاں سے گزرتا ہے وہاں پر گرین ایریاز ہیں ایون دو کے سہرہ میں سے بھی گزرتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے دجلہ اور فرات جو دو دریاء ہیں جو عراق میں ہیں اور ایران عراق اور رسور اور سیریہ کے جو لینڈ ماس ہے اس میں سے وہ گزرتے ہیں تو وہ ابھی تک قائم ہیں ایون دو کے وہ سہرہ میں سے گزرتے ہیں اور زندگیوں کا دارمدار بہت ساری زندگیوں کا دارمدار آج بھی ان دریاء پر ہیں تو چوتھا دریاء کون سا ہے فیسون کی ندی کون سا ہے اور یہاں پر آ کر جو ہے وہ جو کانسپٹس ہیں وہ مکس اپ ہوتے ہیں اور نظریات تھوڑے بدلتے ہیں کہ ایک نظریہ جیسے میں نے بتایا ہے کہ ایسا دریاء تھا جو کہ سعود درب کے بیچ و بیچ گزرا کرتا تھا اور ریور بیڈ آج بھی وہاں پر ہے اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ شاید یہ دریاء سندھ کی بات اور یہ انڈس ریور کی جو اس زمانے کی سیولائزیشن اس ایریے کی سیولائزیشن ہے انڈیا پاکستان اور یہ سارا جو ایریات ہیں وہ اگر دیکھی جائے تو کہاں سے یہ دریاء ہمالیہ سے شروع ہوتا ہے اور آتے آتے یہ بہیرہ عرب میں آ کر گرتا ہے سو بہت سارے لوگ اس چیز کو یہ بلیو کرتے ہیں کہ شاید باگ کی جو سرحدیں تھیں وہ انڈیا تک یعنی کہ انڈس ریور تک دریاء سندھ تک جو ہے انڈس ویلی تک پھیلی ہوئی تھی کیونکہ وہ بھی دنیا کی ذرخیص ترین زمین ہے اور سونا بغیرہ جو ہے بھارت سے انڈیا سے جو جو مارڈن ڈے انڈیا کی میں بات نہیں کر رہا ہوں انشنٹ جو یہ جو جگہ تھی کیونکہ اس زمانے میں جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں ایون کے افغانستان کے علاقے اور بہت سار ایران یہ سب انڈیا کے یعنی کہ ہند حکومت جو تھی اس کے نیچے تھے انڈس تو اگین وہی بات ہے کہ میں اس میں یہی کہوں گا کہ ہمیں سپیکیلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر تو وہ دریائے سندھ ہے یا انڈس ریور ہے فیسون کی ندی تو اس میں ہمارا کیا نقصان ہے اور اگر نہیں ہے تو ہمارا کیا فائدہ ہے اور اگر نہیں ہے تو اس میں ہمارا کیا نقصان ہے تو دونوں صورتوں میں ہم خدا من خدا کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ یہ تمام دریاء یہ تمام پہاڑ یہ تمام چیزیں کائنات یہ سب کچھ خدا ان خدا نے بنایا ہے لیکن جو ایکسپین ہے اس کا پھیلاو ہے باغ کا اس کے بارے میں ہم بات یہاں پر سیکھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت چھوٹا سا باغ نہیں تھا ہم نے اپنی زنگیوں میں بہت سارے باغ یا گارڈنز دیکھے ہوں گے ہمارے گھروں کے پیچھے بھی گارڈنز ہوتے ہیں یا پھر ہاتھوں سے بنایا ہوئے باغ ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ بہت چھوٹے باغ ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ باغ ادن جس کو کہا جا رہا ہے یہ اتنی بڑی جگہ ہے اتنا بڑا وسیع پلین ہے کہ اس میں آج کل کے دور کے بہت سارے کنٹریز آتے ہیں سو باپ آدم کو یہاں پر رکھا گیا اور اس کا جو سینٹرل فوکل پوائنٹ تھا وہ یہ بلیو کیا جاتا ہے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ یرشلیم کیا علاقہ ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ باغ کے جو اندر خدا منہ درخت جو تھے اور جو خوش نمہ اور کھانے کے لئے اچھے تھے ہر درخت کو زمین سے اگایا اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگایا کے لئے جو لفظ ہیں بائبل میں اگانے کے لئے تو فارم اور جو درخت جو ہے وہ اس کو وہاں پر خدا نے بڑھایا تو اس کے لئے لفظ ہے سماخ سماخ بیسیکلی عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے شاخ اور یہی لفظ جو ہے وہ مسایہ کے لئے بھی بعد میں یوز ہوا پانچ دفعہ سماخ جو ہے وہ یوز ہوا جس میں اس کو شاخ یا برانچ with all capital letters translate کیا جاتا ہے اور ہمیں بھی یہی کہا گیا کہ ہم خدا مند کی شاخیں ہیں سو یہ لفظ سماخ جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا عامل لفظ ہے کیونکہ ایسے ہی ہے جیسے وہ برانچ آؤٹ کر دیا خدا نے اس کو زمین سے اس کی شاخوں کو پھیلا دیا سو یہ لفظ جا ضرور رکھے گا شماخ جو ہے یا سماخ جو ہے یہ بیسیکلی سماخ بھی اس کو زماخ بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ خدا مند خدا کی پہچان ہے اس میں again signature ہے خدا مند کا اور مسیح کا signature ہے سو جتنے بھی درختیں جتنے بھی یہ چیزیں ہیں یہ خدا مند خدا کی طرف اشارہ کرتی ہیں اب بات آتی ہے کہ باہ کے بیچ میں جو دو درخت تھے ان کے بارے میں بھی بہت زیادہ سپیکلیشن ہے ہم tree of life جو ہے حیات کا درخت اس کا ذکر ہم پڑھتے ہیں کہ وہ عبدی زندگی دیتا ہے اور یہی آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ chapter 3 میں جب گناہ ہو چکا ہوا تو خدا مند خدا نے کہا تھا کہ انسان کو روک دیا جائے کہ وہ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت میں سے یعنی زندگی کے درخت میں سے کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے سو یہاں پر ایک خصوصیت نظر آتی ہے حیات کے درخت کی tree of life کی کہ اس کو کھانے سے آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے بہت سرے لوگ جو ہیں وہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ physical tree نہیں تھا یہ figurative language ہے لیکن ایسا نہیں ہے یہ physical ایک tree موجود تھا ہاں اس کی تمثیل کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ خدا انجی سمسی زندگی کا درخت ہے حیات کا درخت ہے اور خود انہوں نے بھی کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اب اس کو جب physical form میں دیکھیں گے تو revelation chapter 22 میں جائیں اور اس کی پہلی آیت سے دیکھیں تو لکھا ہے کہ پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آبِ حیات کا ایک دریاء دکھائے جو خدا اور برہ کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی ایک درخت ایک دریاء کا ذکر ہے جس نے آگے چار دریاءوں کو جنم دیا اور یہ زندگی کے دریاء کسی بات اس میں نظر آتی ہے اور لکھا ہے کہ یہ یرشلیم سے یعنی نئے یرشلیم سے آبِ حیات کا دریاء جاری ہوا اور برہ کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں رہتا تھا اور لکھا ہے کہ درخت کے وار پار ساری دریاء کے وار پار زندگی کا درخت تھا سو ایک ایسا درخت تھا کہ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ وہ دریاء کے اوپر لگا اور اتنا چوڑا ہے کہ وہ درخت اتنا بڑا ہے کہ وہ دریاء اس کے اندر میں سے گزرتا ہے اس کے بیچ میں سے گزرتا ہے اس کی اس کو امیجن کرنا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ یہ ایک ڈیفرنٹ ورلڈ ہے جو کہ جو کہ ہماری دنیا سے ہماری زمین سے ہٹ کے ہے یہ جو واقعہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے ریولیشن چپٹر ٹوڑی ٹو میں مکاشفہ پرکاشت واقعہ اس کے بائیسویں باب میں تو وہ اس کی امیجنیشن کے لیے ہم اس نالج کو یا اس ایکسپیرینس کو یوز کرتے ہیں جو ہمارا اس دنیا کا ایکسپیرینس ہے لیکن ایسا نہیں ہم کر سکتے کیونکہ یہ جو سب کچھ ہے جو کہ بعد میں آئے گا وہ نئی دنیا میں ہوگا جو کہ پہلے آسمان اور پہلے زمین کا ایسے کوئی تعلق نہیں اب وہ دریا کے وار پار کیسے ہے درخت کیا وہ دریا کے اوپر لگا ہوئے کیا وہ دریا کے اندر لگا ہوئے کیا اس درخت میں دریا ہے یا دریا میں درخت ہے یعنی کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ امیجنیشن ہماری یہاں پر سٹاپ ہو جاتی ہے اور ہم جتنا مرضی اس کو سٹریچ کر لیں تو پرابلم یہی رہتی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ایکچلی سین کیسا ہوگا تو وہ جب جائیں گے تو بالکل ہمیں نظر آ جائے گا لیکن درخت کی خوبی کے بارے میں لکھا ہے کہ اس میں بارہ قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے میں پھلتا تھا اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو نیا آسمان اور نئی زمین ہے اس میں بھی سٹرکچل جو کانسپٹ ہے وہ مہینوں کا وہ بارہ مہینوں کا ہی ہے اب مزے کی بات یہ ہے کہ خداوند خدا نے جب کیلنڈر جو بنایا ہے اس میں بارہ مہینے رکھے جب خداوند خدا نے سب کچھ کیا خداوند نے سات دن کا ہفتہ بنایا اس کو دنیا کا کوئی شخص تبدیل نہیں کر سکتا ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ خدا کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ ایتھیسٹ ہیں جو کہ سائنس پر یقین رکھتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بندروں سے انسان پیدا ہوئے لیکن ان کی بھی آج تک جورت نہ ہو سکی جب وہ بھی اس سٹرکچر کو تبدیل نہیں کر سکتے جو خدا نے بنایا ہے اور وہ سٹرکچر ہے سات دنوں کے ہفتے کا آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو چیزیں خداوند نے اسٹیبلش کی ہیں ان کو انسان کیسے تبدیل کرے اور وہ بھی خداوند خدا نے بنایا ہے کلینڈر کے اندر اور یہی ریزن تھا کہ بارہ مہینے جو ہیں وہ اسرائیل کے بارہ بیٹوں اور اسرائیل کے بارہ قبیلوں پر فٹ آتے ہیں اور ان کی مناسبت سے بنائے گئے ہیں لکھا ہے کہ ہر مہینے پھال آتے تھے اور بارہ قسم کے پھال آتے that means کہ نئے ہیون اور نئی ارت میں بھی بارہ قسم کے ہی مہینے ہوں گے اور بارہ قسم کے ہی پھال ہوں گے اور اس لکھا ہے کہ اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوگی اور پھر سورج چاند تو وہاں پر نہیں ہے کیونکہ خداوند برہ کی روشنی جو ہے وہاں پر ہے کیونکہ صاف لکھا ہے کہ رات نہیں ہوگی اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے اور آگے پھر لکھا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے جامد ہوتے ہیں زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے سو یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں واپس بک آف جینیسس میں جائیں تو لکھا ہے کہ باگ کے بیچوں بیچ رائٹ ان دی سینٹر آف دیس کارڈن تو وہاں پر زندگی کا درخت ہے تو یہ چیز ہمیں سمجھ اب آتی ہے کہ وہ ایک فیزیکل ٹری کی بات ہو رہی ہے وہ فگرٹیو لینگویج نہیں یوز ہو رہی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ جو کرسمس ٹری ہے یہ زندگی کے درخت کی نشان ہے یا علامت ہے وہ ایسا کرتے ہیں اگر کوئی ایسا بولے تو وہ گناہ کرتا ہے کیونکہ کرسمس ٹری بودھ پرستی کا نشان ہے اور بابل کی بودھ پرستی کا نشان ہے ہر چند کے اس کو زندگی کے درخت سے جوڑنے کے لئے سٹریچ کیا جاتا ہے لیکن کانسپٹ کہاں سے آیا اور سپیشلی جس کو ایور گرین ٹریز کہا جاتا ہے یا ہرے بھرے درخت جو کہ خیزان کے موسم میں مرجھاتے نہیں ہیں تو ان کی ورشپ کیوں کی جاتے تھے کیونکہ یہ جو مانتے تھے بدھ پرست قومیں یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ خداوند کے گھر سے درخت لائے گئے ہیں جن پر موسمی حالات اثر نہیں کرتے اور اس لئے ان کی پرستش کرتے تھے اور اس لئے شاید وہ زندگی کے درخت کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے لیکن ایکچل میں یہ جو سرو کا درخت ہم لگاتے ہیں یا کونیفر ٹری جو لگاتے ہیں کرسیمس کے موقع پر ہم تو نہیں لگاتے ہیں یا زیادہ تر لوگ لگاتے ہیں تو وہ بیسیکلی زندگی کا درخت نہیں ہے اور نہ ہی وہ زندگی کے درخت کا نشان ہے بلکہ وہ خداوند کی نزدیک ابومی نیشن ہے سو حیات کا درخت ایک فیزیکل ٹری تھا اور ابھی بھی ہے وہ آسمان میں ہے اور خداوند جب آسمان سے نئے یوریشلیم کو واپس نہیں چلائے گا تو خداوند حیات کا درخت جو ہے اس کو رسٹور کرے گا اس کے بارے میں اور سیکھیں گے ہم کل کی آڈیو میں اور نیک و بد کی پہچان کے درخت کے بارے میں بھی سیکھیں گے خداوند خدا آپ سب کو بڑی برکت دے آمین خداوند یسمسی کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکائنہ کے اسلام خداوند خدا آپ سب کو بڑی برکت دے خداوند یسمسی ناسی کے نام میں آپ سب پر رحم اور فضل ہوتا رہے ہم بوک آف جینیسس پیدائش یعنی اتپتی بیرشیت کی سٹیڈی کر رہے ہیں اور اس کے چپٹر ٹو میں ہیں اور ہم اس کی ورس ایٹ سے سیونٹین کا جو پیسج ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں سو فار ہم نے اس میں باغ ایدن کے بارے میں سیکھا ہے باغ ایدن کی سرحدوں کے بارے میں سیکھا ہے اور باغ ایدن کی جو ایریا تھا اس کو ہم نے دیکھا اس کے علاوہ ہم نے باغ ایدن کے اندر جو دو درخت تھے ان میں سے ایک کا حال دیکھا جو کہ حیات کا درخت یا زندگی کا درخت ہے اس کے کونسپٹ کو سیکھا ہے آج ہم نیک و بد کی پہچان کے درخت کی بات کریں گے جس میں سے بہت ساری خوبصورت باتیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی زندگی کے درخت کا ایک اس کو فائنل کرتے ہوئے ایک اور میں چیز بتاتا چلوں کہ زندگی کے درخت میں سے کھانا جو ہے وہ زندگی بخشتا ہے اور وہ آپ دیکھیں کہ جیسا کہ ہم نے بوکف ریولیشن میں بھی پڑھا کہ اس کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوگی اور وہی زندگی کا درخت جو کہ ایک جو معنی میں باغ ایدن میں تھا وہی زندگی کا درخت اب آسمان میں ہے اور وہی جب آسمان کی بادشاہی آ جائے گی ہزار سالہ بادشاہی کے بعد نیا آسمان اور نئی زمین بنائے جائیں گے اور یہ زمین جو ہے یہی جاتی رہے گی یہ آسمان جو ہے وہ جاتا رہے گا تو اس کے بعد خدا مند انکنٹیمنیٹڈ زمین جو کہ جس پر گناہ نہیں ہوا وہ ہمیں اتا کرے گا کیونکہ جب اس زمین پر گناہ ہوا اور زمین پر گناہ بڑا تو کیا ہوا کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ اس زمین کو کرپٹ کر دیا گیا اور جو چیز کرپٹ ہو جاتی ہے جو چیز غلط ہو جاتی ہے یہ لانتی ہو جاتی ہے اس کو ریموو کرنا بڑا ہی زیادہ ضروری ہے وہ یہی خدا مند کریں گے کہ خدا مند اس زمین کو کرپٹ کر دیں گے اس آسمان ساری ریموو کر دیں گے جو کرپٹ ہوئی اور اس آسمان کو بھی ریموو کر دیں گے جو اس زمین کے لئے بنایا گیا اور نیا آسمان اور نئی زمین ہوگا اس میں پھر زندگی کا درخت ہمیں ملے گا خدا منجیہ سمسی خود بھی زندگی کا درخت ہے اور وہ جو زندگی کا درخت ہے اگر فگرٹیولی دیکھا جائے تو وہ خدا انجیہ سمسی کی طرف اشارہ کرتا ہے لیکن ریلیشن میں تمثیلاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خود خدا انجیہ سمسی زندگی کا درخت ہے لیکن ایک زندگی کا درخت لٹرل بھی ہے یعنی کہ ایک فیزیکل ٹری بھی ہے جو کہ جس کی خصوصیات ویسی ہی ہیں جیسے خدا انجیہ سمسی کی ہیں اور خدا انجیہ سمسی کو ہر چیز کے ساتھ تشبیح دی جا سکتی ہے جیسے ہیکل کے اندر جو جو چیزیں تھی آرٹیفیکس تھے جیسے شمادان یا چراغدان جو تھا جس کو منورہ کہا جاتا ہے تو اس کو لائٹ آف تا ورلڈ بھی کہا جاتا تھا اور یہی چیز جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا انجیہ سمسی ناصری کو بھی لائٹ آف تا ورلڈ کہا گیا اور اس کی جو خصوصیتی وہ خدا انجیہ سمسی کی طرف اشارہ کرنا تھی اہد کا صندوق خدا انجیہ سمسی کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس کے اندر جتنے بھی خصوصیات ہیں جو میسیج ہے اس کا وہ سارا کا سارا خدا انجیہ سمسی کی ذات میں آ کر پورا ہوتا ہے تو وہ میسیج تو پورا ہوتا ہے لیکن اس چیز سے ڈینائے نہیں کیا جا سکتا کہ اہد کا صندوق نہیں تھا وہ بالکل تھا اور اس کو کیری کیا جاتا تھا اسی طرح حیات کا درخت ہر چند کے اس کی خصوصیات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں خدا انجیہ سمسی کی جھلک نظر آتی ہے جس طرح کلام مقدس کی باقی سب چیزوں میں نظر آتی ہے لیکن فیزیکل لیول پہ وہ تھا اور یہی ریزن تھا کہ آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ آدم اور ہوا کے لئے بین کر دیئے گئے ان کو کہ وہ حیات کے درخت میں سے نہ لیں یا نہ کھائیں کیونکہ گناہ کی حالت میں حیات کے درخت کو لینا یا اس میں سے کھانا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اگر وہ کھا لیتے تو پھر ان کا کفارہ نہ ہو سکتا یہی ریزن ہے کہ شیطان اور اس کے فرشتوں کا کفارہ نہ ہو سکا لیکن جب ہم چپٹر تھری میں جائیں گے اور آگے جا کر دیکھیں گے کہ وہ کیوں بین کیا گیا اس میں یہ سب چیزیں ہم دیکھیں گے کہ شیطان اور ابلیس اور اس کے فرشتوں کا کفارہ کیوں کر نہ ہو سکتا تھا اور آدم کا حیات کے درخت میں سے کھانا جو ہے وہ گناہ کے بعد وہ کیوں اس کے لیے عبدی موت لا سکتا تھا اور پاک شراکت یعنی ہولی کمینین کا اس سے کیا تعلق ہے نیکو بد کی پہچان کا درخت بھی ایک فیزیکل ٹری تھا اور اس کے بارے میں مختلف کانسپٹس ہیں مختلف نظریات ہیں جو کہ ہم آج سیکھیں گے اور پہلا حکم جو ہم دیکھتے ہیں کہ فیزیکل کمانڈ جو کہ لکھا گیا ہے بائبل میں وہ یہی ہے کہ تو نیکو بد کی پہچان کے درخت میں سے نہ کھانا تو خداون نے احکام تو شروع میں ہی دینے شروع کر دیا جیسے کہ پہلا حکم ہم دیکھتے ہیں کہ خداون نے کہا کہ تم زمین کو مامور اور محکوم کرو اور اس کو بڑھاؤ اس پر راج کرو اور میں سب چیزیں جو ہیں یہ درخت اور یہ سبزیاں جو ہے پھل جو ہیں یہ بیجدار جو ہیں یہ تمہیں کھانے کے لیے دیتا ہوں یہ پہلا حکم نظر آتا ہے لیکن پہلا اس طرح ریلیٹڈ حکم ہم دیکھتے ہیں کہ باغ بنی اور نگہ بنی کا نظر آتا ہے اور اس کے بعد نیکو بد کی پہچان کے درخت کا حکم آتا ہے ہم پندرمی اور سولویں ستارویں آیت کو دیکھیں گے لکھا کہ خداون نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغ بنی اور نگے بنی کریں اور خداون خدا نے آدم کو حکم کیا اور کہا کہ تُو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے لیکن نیکو بد کی پہچان کے درخت کا پھل کبھی نہ کھانا کیونکہ جس روز تُو نے اسے کھایا اس میں سے کھایا تُو مرا سو یہاں پر ورس سکسٹین میں ہم پہلی دفعہ لفظ حکم کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اس لئے یہ کانسپٹ بھی ہے کہ پہلا حکم یہی خداون نے دیا کہ تُو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے لیکن نیکو بد کی پہچان کے درخت کا پھل کبھی نہیں کھانا کیونکہ جس روز اس میں سے تُو نے کھایا تُو مرا یہاں پر دو یا تین چیزیں جس کو ہم دیکھیں گے پہلی چیز یہ ہے کہ خداون نے باغِ آدھن میں آدم کو رکھا اور دو ڈیوٹیز اس کی تھی کہ پہلا باغ بانی اور دوسرا نگے بانی یعنی کہ باغ بانی جو ہے وہ پوزیٹیو کمانڈمنٹس کو ظاہر کرتا ہے جو کہ جو کہ گروت کے والے سے ہیں اس کو بڑھانا ہے اور نگے بانی نگیٹیو کمانڈمنٹس کو ظاہر کرتا ہے کہ تُو پریونٹ کرنا ہے کسی چیز کو روکنا ہے سو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیاں بھی باغِ آدھن کی مانند ہیں ہمیں بھی خداون نے اپنی ذات کا جو ہے وہ حاکم بنایا ہے اور ہمیں آزاد مرسی دی ہے اور یہی دونوں چیزیں یہی دونوں ڈیوٹیز ہمیں دی گئی ہیں کہ اپنی باغ بانی کریں باغ بانی سے مراد یہ ہے کہ وہ کام کیے جائیں وہ آپ کو تھالہ خودنا پڑتا ہے آپ کو گوڈی کرنی پڑتی ہے آپ کو بیج ڈالنا پڑتا ہے آپ کو پانی دینا پڑتا ہے آپ کو رکھوالی کرنی پڑتی ہے اس درخت کی گروت کے والے سے محنت کرنی پڑتی ہے اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ بائبل میں بہت ساری مثالیں ہیں باغ بانی کے حوالے سے اور وہ سب کی سب ہم پر فٹ آتی ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کی باغ بانی کرنی ہے کلام پڑھنا ہے دعا کرنی ہے کلیسیائی رفاقت رکھنی ہے اپنے آپ کو خدا ان کی ضروری میں گہرے میں لے کر چلنا ہے لیکن on the other side there is another factor جو ہے نگے بانی کا نگے بانی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ وہ کچھ جو اس کے ہم باغ بانی کر رہے ہیں جو کچھ ہمارے سپرد کیا گیا ہے جو کچھ ہمارے اختیار میں دیا گیا ہے اس کو کوئی چورا کر نہ لے جائے اس کو کوئی ڈیمیج نہ کرے اس کا کوئی نقصان نہ کرے اور آپ یہ دیکھیں کہ آدم سے جو چوک ہوئی یا بھول چوک ہوئی یا اس سے جو کمی واقعہ ہوتی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ باغ بانی میں شاید اچھا تھا لیکن نگے بانی میں تھوڑا سا مارک آ گیا اور جب شیطان اس جگہ پر آتا ہے باغ کے بیچ میں آ جاتا ہے تو that is a failure in terms of ایڈمز looking out نگے بانی کے حوالے سے وہ بالکل failure تھا آدم کے بحاف پر کیونکہ خداون نے اس کو یہ کہا تھا کہ تم نے اس کو dress کرنا ہے اور keep کرنا ہے یعنی کہ اس کی باغ بانی کرنی ہے اور اس کی نگے بانی بھی کرنی ہے باغ بانی کے لئے جو عبرانی کا لفظ آیا ہے بائبل میں اس جگہ پر وہ ہے abad یا abad بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ آئین بیت اور دالت کے ساتھ ملا ہے یعنی کہ اس کو تم نے دیکھنا ہے اس کو گھر کی طرح آباد کرنا ہے اور اس کا دروازہ تم نے بنانا ہے یعنی کہ ایک دروازہ تم نے اس کے آگے رکھنا ہے تاکہ اس کے اندر چیزیں جو ہیں وہ آباد ہو جائیں اور کتنا خوبصورت یہ لفظ ہے عبرانی کا آباد کرنا اور اردو میں بھی لفظ آباد ہی ہے اگر ہم کسی چیز کی باغ بانی کرتے ہیں اور اس کو آباد کرتے ہیں جیسے خالی گراؤنڈ ہمیں دے دیا جائے اور خداون ہمیں کہے کہ اس پر باغ بانی کرو مینز کہ اس کو پودوں سے اچھے اچھے پھولوں سے اچھے اچھے پھالدار پودوں سے اچھی چیزوں سے آباد کرنا ہے اور یہ کتنا خوبصورت کانسپٹ ہے باغ بانی کے حوالے سے اور آدم کو یہ حکم دیا گیا تھا اور یہی کہا تھا کہ تم بڑھو اور پھلو اس زمین کو مامور و محکوم کرو اس کو آباد کرو اور اپنے گھرانے کے ساتھ اس میں رہو اور یہ تمہاری ڈومین ہے اس کو خداون نے اس کے حوالے کر دیا اور نگے بانی کے لئے جو لفظ ہے وہ ہے شمار عبرانی زبان میں شیم میم اور ریت یعنی کہ اس کو تم نے دیکھنا ہے اس کو بار بار کاؤنٹ کرنا ہے اس کو شمار کرنا ہے اور یہی چیز توریت کے حوالے سے بھی خداون نے ہمیں بتائی ہے کیونکہ توریت میں دو طرح کے احکام ہیں خداون کی شریعت میں دو طرح کے احکام ہیں ایک وہ حکام ہے جس میں خداون ہمیں سجیسٹ کر رہے کہ تم یہ کرنا تم وہ کرنا تم ایسے کرنا جیسے لئے کہ تم اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا تم خداون اپنے خدا کا جو ہے وہ ثبت ماننا تم خداون اپنے خدا سے اپنے سارے دل جان طاقت سے اکل سے پیار کرنا یہ سب جو ہے سجیسٹیو کمانڈمنٹس ہیں جس میں خداون ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ان کو پوزیٹیو کمانڈمنٹس بھی کہا جاتا ہے اور یہ باغ بانی کے زمرے میں آتے ہیں پوزیٹیو کمانڈمنٹس جس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم کیا کریں گے اور وہی کمانڈمنٹس ایسے ہیں جن پر عمل کر کے ہم آباد ہوں گے ہم آباد ہوں گے اپنی زندگی میں اور وہ چیزیں ہمارے اندر آباد ہو جانی چاہیے وہ چیزیں ہمارے اندر لگ جانی چاہیے جڑ پکڑ جانی چاہیے اور یہی خدا مجھے سمسی نے کہا تھا کہ تم جو ڈالیاں مجھ میں قائم رہتی ہیں حکموں پر عمل کرنے کے والے سے کہا تھا اور پھر دوسرے کمانڈمنٹس ہیں جن کو ہم نیگیٹیو کمانڈمنٹس کہتے ہیں وہ برے نہیں ہیں لیکن نیگیٹیو اس لئے کہ ان میں نا کا لفظ آیا ہے ان میں ہمیں روکا گیا ہے چیزوں سے جیسے لکھا ہے کہ تو خون نہ کرنا تو زنا نہ کرنا تو چوری نہ کرنا تو خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا تو لالچ نہ کرنا جھوٹی گواہی نہ دینا تو وہ بیسیکلی ایسے کمانڈمنٹس ہیں جس میں ہمیں منع کیا گیا ہے ہمیں روکا گیا ہے ان کو نگے بانی کے قوانین یا کمانڈمنٹس کہتے ہیں ان کو نیگیٹیو کمانڈمنٹس کہتے ہیں کہ ہمیں آنکھیں کھلی رکھنی ہے اور ان کو شمار کرنا ہے جہاں پر عبرانی زبان میں لفظ آیا ہے شمار یعنی کہ ہمیں گننا ہے کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ اس دن میں اور حارن بھائی کھڑے ہو کے بات کر رہے تھے تو ہم کھڑکی میں کھڑے ہو کے اپنے گارڈن کو دیکھ رہے تھے اور ہمارے گھر کے اپوزٹ سائیڈ پہ ایک اور گھر ہے جس میں بزرگ لوگ رہتے ہیں ایک کپل ہے بہت بڑے ہیں وہ تو ان کا بھی گارڈن ہے وہ ہمارے گارڈن سے کہہ لیں کہ تین یا چار گناہ بڑا گارڈن ہے لیکن کیا ہے کہ اس گارڈن کے اندر حارن بھائی نے مجھے ایک بات بولی انہوں نے کہا کہ دیکھو ان کے گارڈن میں ایک بھی ویڈ نہیں ہے یعنی کہ ایسا پودا کڑوی جاڑی ایسا پودا نہیں ہے جو کہ خدرو پودے ہوتے ہیں جھاڑیاں یا کچھ بھی ایسا لیکن ہمارا گارڈن تین یا چار گناہ چھوٹا ہے لیکن چونکہ وقت کی کمی ہونے کے باعث اور وقت زیادہ نہ ہونے کے باعث ہم اس کا گھاس تو کارتے ہیں اس کو اس کو بھاگ بانی تو کرتے ہیں لیکن اس کی نگے بانی نہیں کر پاتے اور اس میں کبھی کبار ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے چھوٹی سی جگہ ہے لیکن اس میں بہت سارے ایسے خدرو پودے بھی چھوٹ چھوٹے ہیں جو کہ گھاس کو خراب کرتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ اچھی مثال کیا ہے کہ اس شخص کا جو کہ بزرگ ہے اس کا گارڈن بھی بہت زیادہ بڑا ہے اور اس کے پاس جگہ بھی بہت زیادہ ہے اور زیادہ چانس ہے کہ وہاں پر ایسے خدرو پودے یعنی کہ خود بخود اگنے والی جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ اگ سکتی ہیں لیکن اس نے اس کو صاف رکھا کیونکہ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ باگ بانی بھی کرتا ہے اور پھر اس کی نگے بانی بھی کرتا ہے کیونکہ اب یہ بیچ کہاں سے آتے ہیں جب پرندے اڑتے ہیں وہ اس طرح کی چیزوں کے پھل کھاتے ہیں یا کچھ نہ کچھ چکتے رہتے ہیں تو وہ بیٹ کے ساتھ بیج آ جاتے ہیں یا اڑ کے بھی بیج آتے ہیں ایسی چیزوں کے جو کہ آپ نہیں چاہتے کہ وہ چھوٹے چھوٹے ویڈز جو ہیں یا اس طرح کے پودے جو کہ ضروری نہیں ہیں بلکہ نقصان دے پودے ہیں گارڈن میں آ جائیں اور گھاس کو خراب کریں اور گھاس خوبصورت نہ لگے لیکن وہ آتے ہیں اب نگے بانی کیسے کرنی ہے کہ فرض یہ بنتا ہے کہ ہم جائیں اور ان کو شمار کریں عبرانی زبان میں جو لفظ ہے وہ ہے شمار کہ ان کو گنا جائے اور اچھے کسان یا اچھے باغبان یہ کرتے ہیں کہ وہ ان کو دیکھتے ہیں ان کو چنتے ہیں ان کو شمار کرتے ہیں جیسے متی کی انجیل تیرہ باب میں لکھا ہوا ہے کہ کڑوے دانے جب بیج دیئے گئے تو پھر وقت آیا تو لکھا ہے کہ کٹائی کا وقت ہے تو ان کو پہلے کہا کہ جا کر کڑوے دانوں کو نکالو یعنی ان کو شمار کرو ان کو باہر نکال کر پھینک دو اور شمار یعنی گننا عبرانی میں شمار ہے اور اردو میں ہم شماریات کو گننا کہتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی حکم آدم کو دیا گیا تھا کہ تو باغبانی بھی کر اور نگے بانی بھی کر سو ہم دو گارڈنز کو کمپیر کر رہے تھے کہ ایک گارڈن بڑا ہے اس میں زیادہ بیج ایسے گرنے چاہیے لیکن اس شخص نے اس کی نگے بانے کی ہے اور اس کو بہت اچھے طریقے سے مینٹین رکھا ہے جب اس گارڈن کو دیکھا جاتا ہے تو خوشی ہوتی لیکن ایک گارڈن چھوٹا ہے اور اس کو شمار نہیں کیا گیا اور اس کے اندر جو ہے وہ گھاس تو کاٹ دی گئی لیکن وہ گھاس ویسی خوبصورت نہیں جیسے دوسرے گارڈن کی ہے جس کی نگے بانی کی جا رہی ہے چو یہاں پر ہم نے یہ کانسپٹ دیکھا ہے اور اپنے زندگیوں میں آپ آج یہ دیکھنا شروع کریں ہم بھی میں بھی سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اس میں رکھوں گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ ایسے کون سے پہلو ہیں جو کہ باگ بانی کے محتاج ہیں اور ایسے کون سے پہلو ہیں جو نگے بانی کے محتاج ہیں اور ہم ان چیزوں کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں اپنی زندگی میں کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب آدم نگے بانی نہ کر رہا تھا اور وہ چوک گیا تو ابلیس کو موقع مل گیا کہ آ کر وہ وہاں پر جو ہے وہ اپنا کام خراب کر سکتا اور یہی ریزن تھا کہ ہوا کو ابلیس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ یہ جو کونسپٹ تھا یہ حکم جو تھا وہ آدم کو دیا گیا تھا کہ تو نگے بانی کر اور آدم جو کہ ہیڈ ہے ہیڈ آف تہ ہاؤس ہے اس کو ایسا کرنا ہے تو ہمارے پاس کون کون سے گارڈنز ہیں پہلا آدم ہمارا ہماری اپنی زندگی ہے اس کے اندر دیکھنا ہے کہ ہمیں باگ بانی کیسے کرنی ہے اور نگے بانی کیسے کرنی ہے دوسرا ہمارا گھرانا ہے ہماری فیملی ہے اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ باگ بانی کیسے کی جائے نگے بانی کیسے کی جائے تیسرا ہمارے ریلیشنشپس ہیں ہمارے تعلقات ہیں اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے باگ بانی کیسے کرنی ہے اور نگے بانی کیسے کرنی ہے چوتھا گارڈن جو ہمیں دیا گیا ہے وہ ہماری کلیسیا ہے اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ باغ بنی کیسے کرنی ہے اور نگے بنی کیسے کرنی ہے پھر پانچویں گارڈن جو ہمارے پاس جو چیزیں ہیں ہمارے پاس جو پوزیشنز ہیں ہمارا دھن دولت ہمارے ہمارے جو اختیار میں چیزیں دی گئی ہیں ہمارا گھر بار اور یہ سب کچھ اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ باغ بنی کیسے کرنی ہے نگے بنی کیسے کرنی ہے تو ان تمام لیئرز پر آپ گوھر کریں اور اپنی زندگیوں میں آگے بڑھیں کیونکہ خداون نے ہی حکم ہمیں دیا ہے آدم کے وسیلہ سے کیونکہ ہم اسی نسلے آدم سے ہیں اور ہم نے اس کو ریلیونٹ وے میں دیکھنا ہے خداون خدا آپ سب کو بڑی برکت دے آمین خداون یسم سی کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکائنہ کا سلام خداون خدا آپ سب کو بڑی برکت دے خداون کا جلال ظاہر ہو خداون کی بزرگی ظاہر ہو ہماری زندگیوں میں اور ہم خداون کے سامنے اسی طرح سر بسجود رہیں ہم سجدے میں رہیں خداون کو مبارک کہتے رہیں ہماری زبانیں ہمیشہ اپنے بادشاہ خداون یحوہ پاک خدا کے نام کا اقرار کرتے رہیں اور اس کی آمد کے لئے ہم تیاری کریں چپٹر ٹو ہے بک آف جینیسس بیرشید پیدائش اتپتی اور اس کی آٹھویں سے ستارویں آیت کا جو پیسج ہے اس کو پڑھ رہے ہیں آج اس کی ہم سولویں اور ستارویں آیت پڑھیں گے جو کہ اس پیسج کے آخری آوڈیو ہے اور پھر ہم آگے بڑھیں گے اس چپٹر کے باقی حصوں کو دیکھیں گے پھر بعد میں یہاں پر لکھا ہے کہ خداون نے آدم کو حکم کیا حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے لیکن نیکو بد کی پہچان کہ درخت کا کبھی نہ کھانا کیونکہ جس روز تو نے اسے کھایا تو مرا سو یہاں پر خداون نے بڑا کلیر ایک انسٹرکشن دی ہے جس کو بعد میں آبیسلی آدم نے اما ہوا کو وہ انسٹرکشن دی کیونکہ جب یہ انسٹرکشن دی جاری تھی تب دنیا میں صرف ایک ہی شخص تھا وہ آدم تھا اور آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا ان کو گنایا جاتا ہے اب بات یہ ہے کہ خداون نے بڑا کلیر میسج دیا ہے اور حکم جو ہے وہ آدم کو دیا گیا اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں آدم ہی کو ذمہ دار ٹھرائے گیا حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھل کھانے والوں میں یہ جو حکم توڑنے میں پہلے ہوا نے کام یا کردار ادا کیا لیکن چونکہ حکم جو تھا وہ آدم کو دیا گیا تھا تو آدم کو خدا نے رسپانسیبل ہولڈ کیا یہی خداون کا کلام کا اصول ہے کہ خداون جو ذمہ داری جس کو دیتا ہے وہ آگے چاہے اس ذمہ داری کو کسی کے ساتھ بانٹے لیکن بات یہ ہے کہ خداون اسی شخص کو رسپانسیبل ہولڈ کرتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا حکم بڑا کلیر ہے کہ ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل نہ کھنا یعنی کہ خدا نے کلیر ڈسٹنکشن دی ہے کہ باقی سارے درختوں کا پھل کھا سکتے اس میں زندگی کے درخت کی بھی بات ہے لیکن تو جو ہے صرف اس ایک درخت کا پھل نہ کھنا لیکن جب عورت نے جب ہوا نے یہ بات تیسرے باب کی دوسری آیت میں شیطان کو بتائی تو اس نے کہا کہ باق کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں پر جو درخت باق کے بیچ میں ہیں اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا پر نہ مر جاؤ گے اب بات یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے خدا نے نہیں کہی تھی کہ اس کو چھونا نہیں ہے خدا نے کہا تھا کہ اس کو کھانا نہیں ہے تو ہوا سے جو جو مین گلتی کیا ہوئی کہ اس نے خدا کے کلام میں ایڈ کر دیا جس کی وجہ سے ابلیس کو وہاں پر موقع ملا ہے اس کے بارے میں ہم ڈیٹل میں پڑھیں گے جب ہم چپٹر 3 میں ہوں گے سو اس کے دو ریزنز ہیں یا تو پھر ہوا جو تھی وہ بہت کیوریس تھی اور آدم نے اس کو یا ہو سکتا ہے ہوا اسے سوال کرتی ہو کہ یہ کیا ریزن ہے کیا ہے یہ ہے وہ تو آدم نے جو ہے یا تو آدم نے یہ میسج ہوا کو اس طرح دیا کہ خداون نے کہا ہے کہ اس کو کھانا بھی نہیں ہے اور اس کو چھونا بھی نہیں ہے تو یعنی کہہ دا ذکر تک نہیں میرنا دون کرنا تو اس سوالے سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آدم نے ہوا کے سوالوں کے باعث یا تو آدم نے کلام میں ایڈ کیا کیونکہ آدم کے پاس کلیر انسٹرکشنز تھی یا پھر ہوا نے اس وقت ابلیس پر اپنا نالج ہارنے کے لئے یا اس وقت کہہ لیں کہ پراؤڈ ہو کر یہ بات کہہ دی کہ جیسے مجھے زیادہ پتہ ہے تو کیونکہ اس کو پتا تھا کہ آدم نے ایک سرٹن انسٹرکشن اس کو دی ہوئی ہے تو لیکن ہوا نے اپنی طرف سے ایڈ کر دیا خود کی اکل کو بھی بیچ میں خداوند کی حکمت کے ساتھ شامل کر دی اس لئے خدا نے کہا تھا کہ اوپری آگ نہیں جلانی مذہبہ پر یعنی کہ جو خداوند کی طرف سے لٹ کیا گیا ہے کام جو خداوند کی طرف سے کہا گیا ہے اسی پر قائم رہیں اسی کو مانیں اسی کو جو ہے اپنی زندگی میں سب سے اولین درجہ دیں نہ اس میں کچھ بڑھائیں نہ اس میں کچھ بڑھائیں کیونکہ اگر اس میں کچھ بڑھانے کی حاجت ہوتی تو خداوند سے بڑھ کر آقل اکل مند خداوند سے بڑھ کر راست باز خداوند سے بڑھ کر جو ہے حکمت والا اور کون ہے اور اگر اس میں کچھ گھٹانے کی ضرورت ہوتی تو خداوند خود ہی اس میں سے گھٹا دیتا تاکہ ہمیں کسی ایکسٹر چیز کو اوڈاپٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے جو کہ غیر ضروری ہے لیکن خدا نے پریسائس میسج دیا ہے اچھا ان آیتوں کو دیکھ کر ہم وہی گناہ کرتے ہیں جو ہوا نے وہاں پر گلتی کر بیٹھی کہ ایڈ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ وہ آیات ہیں کہ نیکو بد کی پہچان کا درخت اس کے بارے میں بھی بہت سارے کانسپٹس ہیں ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ویسٹرن میڈیا ہے یہ ویسٹرن جو ورلڈ ہے اس میں سیب کے درخت کو جو ہے وہ یہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ سیب کا درخت تھا اور عموماً جو تصویروں میں ڈپکٹ کیا جاتا ہے تصویریں بنائی جاتی ہیں اس میں دکھایا جاتا ہے کہ سیب لٹکا ہوا ہے وہاں پر حالانکہ وہ سیب نہیں تھا اور کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ درخت کی ماہیت کیا تھی کیونکہ خداون نے جتنا ضروری سمجھا اتنا ہمیں بتایا اور جتنا ضروری نہیں سمجھا وہ ہم سے چھپا لیا ہمیں نہیں بتانے کی ضرورت کیونکہ ہماری یا تو اکل ابھی اس قابل نہیں ہے کہ ہم بہت ساری باتوں کو کامپریہینڈ کر سکیں سمجھ سکیں برداشت کر سکیں یا پھر یہ ہے کہ خداون نے ضروری نہیں سمجھا اور جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب ہم خدا کی بادشاہی میں جائیں گے جب ہم خداون کے سامنے حاضر ہوں گے تب ہمیں وہ سب چیزیں دکھائی جائیں گی تب ہمیں ان چیزوں کی برداشت بھی ہوگی جیسا دوسرے کرنٹھیوں میں دشوہ باب میں لکھا ہوا ہے کہ پولوس رسول بتاتے ہیں کہ ایک شخص کو میں جانتا ہوں جو تیسرے آسمان پر اٹھا لیا گیا اور وہاں پر وہ چیزیں وہ باتیں سنیں جن کا آدمیوں سے بیان کرنا روا نہیں ہے اور خدا نے اس کو روک لیا وہاں پر کہ تم نے یہ 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 باتیں حاصل کر چکے دوسرا جو ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ قرآنک یا اسلامک جو نظریہ ہے اس کو لے کر چلتے ہیں کہ شاید یہ جو پھل تھا یا یہ جو فروٹ جس کی بات ہو رہی ہے یہ گندم کی بات ہو رہی ہے تو کچھ لوگ ایسے بھی سوچتے ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ میں آپ کو ان تمام نظریات کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ غلط ہیں لیکن ان کے بارے میں جاننا میں ضروری ہے کیونکہ کل کو کوئی ہم سے پوچھ سکتا ہے سو تعلیم و تدریز کا تقاضہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ان چیزوں سے اگاہ بھی کریں تو اسلامی نظریہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ گندم کا پودت اور یہی ریزن ہے کہ اس کے بعد سے جب سے پھر گندم کھانی شروع کی اور موت آ گئی اور پھر ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ بیماریاں آنی شروع ہو گئی ہیں لیکن یہ بھی کونسپٹ ایسا نہیں ہے وہ کہاں سے لیا ہے وہ تالمودک سورس سے لیا ہو گیا اور نہیں یہ کوئی ہسٹاریکل سورس ہے اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں ہم جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک چیز ہم جانتے ہیں کہ یہ گندم کا پودا نہیں ہے گندم کی بات نہیں ہو رہی ایک اور نظریہ جو کہ غلط ہے کچھ بدتی فرقے ان چیزوں پر مانتے ہیں اور یہ بدتی فرقے ان میں سے ایک یہ جو ویلیم برینم کا فرقہ ہے جس کو جیسوس اونلی کا فرقہ بھی کہا جاتا ہے وہ اس چیز پر مانتے ہیں کہ یہ نیکو بد کی پہچان کا جو درخت تھا یہ بیسیکلی جنسی فیل یا سیکشل ایکٹیوٹی کی بات ہو رہی تھی اور خداون نے منع کیا تھا ان کو کہ تم لوگ اس طرح کے کسی فیل میں نہ پڑھنا تو یہ فگرٹیو لینگویج یوز ہو رہی ہے یہ فرقہ یہ بیان کرتا ہے کہ یہ فگرٹیو بات ہو رہی ہے یہ بیسیکلی تمثیلاً کہا جا رہا ہے اور اس کو درخت کہہ دیا گیا ہے بیسیکلی نیکو بد کی پہچان کا لیکن وہ لٹرل کوئی ٹری نہیں تھا یہ جنسی فیل میں جیسے ایک ہزبنڈ اور وائف جب اولاد پیدا کرنے کے لیے یہ ٹرائی کرتے ہیں تو اس فیل میں ایک عورت اور مرد کے ملاب کی شاید بات ہو رہی ہے تان آیا سانپ آیا تو اس کے پاس ہاتھ پیر وغیرہ تھے انسانوں کی طرح تو اس نے ہوا کو اس پہلو سے جنسی فیل سے متعرف کروایا تو وہ جو پھل کھایا گیا وہاں پر وہ جو بات ہو رہی ہے تو بیسیکلی وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ شاید ان کے درمیان میں زناکاری جو ہے ہوئی اور پھر یہ بھی نظریہ وہ دیتے ہیں کہ قائن جو تھا وہ اپنے باپ ابلیس سے جیسے وہ ایک آیت بھی ہے جو کہ پہلا یوہنہ تیسرے باپ کی بارویں آیت ہے اور لکھا ہے کہ ہم قائن کی معنی نہ بنے جو اس شریر سے تھا اور جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا سو کیا ہے کہ ویسے بھی بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی گواہی دو گواہوں دو یا تین گواہوں کے ساتھ اسٹیبلش ہو تو ایک آیت کو اٹھا کر جو کہ تمثیلاً کہی گئی ہے آپ یہ نظریہ نہیں بنا سکتے سو جیزس اونلی والوں کا ویلیم برینم گروہ کا یہ نظریہ غلط ہے اس نظریہ کا نام ہے سرپنٹ سیڈ اس کو سرپنٹ سیڈ کہا جاتا ہے کہ قائن جو تھا وہ ابلیس کا بیٹا تھا اور شیطان کا بیٹا تھا ٹھیک ہے نا اور یہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو نیک و بد کی پہچان کی بات ہوئی ہے وہ بیسیکلی ہوا اور شیطان کے درمیان میں جنسی فیل کی بات ہو رہی ہے اب اس نظریہ کو ہم یہاں پر اس کی اس کو ہم توڑنے کی کوشش کریں گے اس کے بارے میں دیکھیں کہ بائیول ہمیں کیا بتاتی ہے اس کو پرکھنے کی کوشش کریں گے میں چاہتا ہوں کہ اس واقعے کو جب بیان کر رہا ہوں تو یہ ضرور بیان کیا جائے کہ ہوا اور شیطان کے درمیان میں کچھ زناکاری نہیں ہوئی تھی اور وہ ایک فیزیکل ٹری تھا اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں ہم تیسرے چپٹر میں دوبارہ پڑھیں گے کہ وہاں پر ایک درخت تھا جس جو کہ نظر آتا تھا اور دو درخت ہے اور خداون نے اگر اس کو درخت کہا ہے تو وہ درخت ہی ہے ہمیں اپنی امیجنیشن کو زیادہ گھومانے پھرانے کی ضرورت نہیں ہے اور غلط نظریات جو کہ ابلیس کی طرف سے ہیں نہیں اس کے اندر جانا سو سرپنٹ سیڈ جو ہے یہ ایسا غلط نظریہ ہے جو کہ ابلیس کی طرف سے ہے اور ویلیم برینم گمراہ تھا اور اس کے گروہ کے لوگ جو ہیں وہ بھی گمراہ ہیں تو متی کی انجیل میں جا کر دیکھیں اس کے ساتھویں باب میں سوری تیسرے باب کی ساتھویں آیت میں دیکھیں گے جب یوہنہ ببتسمہ دے رہا ہے تو وہاں پر اس نے بھی ایسے الفاظ یوز کیے لکھا کہ مگر جب اس نے بہت سے فریسیوں اور صدوقیوں کو ببتسمان لینے کے لئے اپنے پاس آتے دیکھا تو ان سے کہا کہ اے سانپ کے بچوں اے سانپ کے بچوں تمہیں کس نے جدا دیا کہ آنے والے غزب سے بھاگو پس توبہ کے معافق پھل لاؤ یہاں پر بڑا کلیرلی جو ہے وہ یوہنہ ان کو سانپ کے بچے کہہ رہے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ جو تھے وہ ابلیس سے پیدا ہوئے تھے یا ابلیس نے ان کی ماں کے ساتھ جو ہے وہ جنسی فیل کیا یا پھر زناکاری کا مرتقب ہوا تو آگے جا کے یوہنہ کے انجیل میں جاتے ہیں تو وہاں پر خدا ییسیم سی کا فریسیوں کے ساتھ ڈائیلوگ ہو رہا ہے تو فریسیوں نے وہاں پر بات کی انہوں نے جواب میں ییسیو سے کہا کہ ہمارا باپ تو ابراہام ہے یا سنن سے کہا کہ اگر تم ابراہام کے فرزند ہوتے تو تم ابراہام کیسے کام کرتے لیکن میں لیکن اب تم جیسے شخص کی قتل کی کوشش میں ہو جس نے تم کو وہی بات حق کی بات بتائی جو خدا سے سنی ابراہام نے تو یہ نہیں کیا تھا تم اپنے باپ کیسے کام کرتے ہیں انہوں نے اس سے کہا کہ ہمارا ہم حرام سے پیدا نہیں ہوئے ہمارا ایک باپ ہے یعنی خدا اب انہوں نے یہاں پر دعویٰ کیا کہ ہم خداون کے بچے بچے ہیں یعنی ان سے کہا کہ اگر خدا تمہارا بات ہوتا تو تم مجھ سے محبت رکھتے اس لئے کہ میں خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں کیونکہ میں آپ سے نہیں آیا بلکہ اسی نے مجھے بھیجا ہے تم میری باتیں کیوں نہیں سمجھتے اس لئے کہ میرا کلام نہیں سن سکتے تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو وہ شروعی سے خونی ہے اب یہاں پر بڑا کلیر لی خداون جیس سمسی نے بھی ایسے کہا کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پر وہ جو لوگ کھڑے تھے ان کی گھر میں یعنی کہ ان کے جو اصل والد تھے وہ ان کے والد نہیں تھے اور ابلیس نے فردن فردن جو ہے ان کی ان کی ماہوں کے ساتھ ایسے تعلقات اس طور کے ایسا نہیں ہے یہ لینگویج جو ہے کہ تمہارا باپ ابلیس ہے یا ایسا آپ کے بچوں یا قائن جو شریر سے تھا یہ بسیکلی بات ہو رہی ہے کہ ہمارے کام جو ہیں وہ ہمیں ریپیزنٹ کرتے ہیں جیسے اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے کاموں سے لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم خداوند خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں ہم اس کے فرزند ہیں تو وہ چیز ہمارے ایکشن سے ثابت ہوگی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی جنسی فیل کی بات ہو رہی ہے وہ ایٹریبیوٹس کی بات ہو رہی ہے لیکن ایک اور چیز جو کہ کلیر کٹ ہے بڑی کلیر ہے چوتھے باپ کی پہلی آیت میں دیکھیں پیدائش کی کتاب جینیسس برشید میں لکھا ہے کہ آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے کائن پیدا ہوا یہاں پر دیکھیں کہ خداون کی حکمت کتنی بڑی ہے کہ شاید خداون کو پتا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ غلط نظریات قائم کریں گے اور غلط نظریات کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے تو یہاں پر خداون نے بڑا کلیر لی بتایا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس گیا یعنی کہ انہوں نے وہاں پر جنسی فیل کیا اور انہوں نے ہزبند اور بیوی کے طور پر ملاب کیا اور وہاں پر اس ملاب کے نتیجہ میں لکھا ہے کہ وہ حاملہ ہوئی اگر لکھا ہوتا کہ ہوا حاملہ تھی تو یہ پھر یہ کہہ سکتے تھے لوگ کہ جی شاید وہ باغیدن میں ہی حاملہ ہو گئی تھی لیکن ایسا نہیں ہے باغیدن سے نکال دی جانے کے بعد جو ہے آدم اور ہوا کی قربت کا ذکر آتا ہے اور لکھا ہے کہ پرٹیکلر واقعہ لکھا ہے کہ اس واقعے کی جواب میں ہوا جو ہے وہ حاملہ ہوئی سو اس نظریہ کو جو ہے یہ کہنا کہ یہ نظریہ کہ جی سرپنٹ سیڈ ہوا وہاں پر یہ غلط نظریہ ہے اب بات آتی ہے کہ وہ نیکو بد کی پہچان کا درخت جو ہے وہ کیا تھا میں نے بتا دیا ہے کہ اس کے بارے اس کا صرف نام لکھا ہوا ہے وہ کونسا فروٹ تھا کوئی نہیں لکھا ہوا جو کوئی آپ کو یہ بتائے کہ فلان فلان فروٹ تھا وہ غلط بات کرتا تو اس کو ادھری روکیں اور کہیں کہ ایسا وائبل میں بالکل بھی نہیں لکھا ہوا ہمیں اس کے بارے میں ضرور بتایا جائے گا اور پھر لکھا ہے کہ جس روز تو نے کھایا اس میں سے مرا بہت سرے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آدم تو پھر زندہ ہی تھا لیکن وہ مر گیا تھا آپ یہ دیکھیں کہ دو طرح کی موت ہے ایک فیزیکل ڈیتھ ہے جو کہ جسم کو آتی ہے اور ایک روحانی موت ہے جو کہ خدا کے گھر سے اور موت نے ان پر غلبہ پا دیا کہ جیسے کلام میں لکھے نا کہ گناہ کے باعث جو ہے وہ موت نے غلبہ پایا ہے اور جس کو دوسری موت ایٹرنل ڈیتھ کہا جاتا ہے اس روز واقعی جو ہے آدم کی ڈیتھ اور ہوا کی ڈیتھ ادھر ہی ہو گئی تھی لیکن وہ موت کے اندر چلتے رہے یعنی کہ موت کے حوالے کر دیئے گئے اور وہ موت کے باسی بن گئے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آگے جا کر خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اس طرح یسو مسی کے مرنے اور جی اٹھنے کے سباب سے ہمیشہ کی زندگی واپس ہمیں ملتی ہے عبرانی زبان میں مرنے کے لئے جو لفظ ہے وہ ہے موت اویسلی اردو میں بھی موت ہی ہے تو یہ میم واو اور تاو ہے جو کہ اگین سلیب کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کیونکہ یسو مسی نے اس میں حکمت یہ تھی کہ ایون دو کہ پھر سلیب کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ سلیب پر اب اس موت کی جو ہے وہ شکست ہوگی اور موت پر فتح پائے جائے گی تاو جو ہے وہ سلیب کا نشان ہے واو جو ہے وہ کیل کا نشان ہے اور میم جو ہے وہ پانیوں کا نشان ہے یعنی کہ قوموں کا لوگوں کا سو موت تو لوگوں پر آئی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سلیب اور کیل کے وسیلہ سے یا سمسی ناصری کے وسیلہ سے موت پر فتح بھی پائی جائے گی اور پائی جا چکی ہم یہ خدا کا شکر کرتے ہیں اس بات کے لئے اور موت آخری جو ہے وہ دشمن ہے جس کو نیست کر دیا جائے گا اور یہاں پر اس دشمن کی وارننگ خدا میں نے دی تھی کہ اگر تُو نے پھال کھایا تو تُو مرا اور ہم نے بڑا کلیرلی اس چیز کو سمجھ لیا ہے کہ there was a physical tree nobody knows کہ اس tree کے پر پھال کون سے لگے ہوئے تھے سیب اور گندم وغیرہ نہیں تھے اور نہ ہی وہ جنسی فیل کی بات ہو رہی ہے بلکہ وہ ایک ترخت تھا جس کے پھال کو لے کر کھایا جا سکتا تھا اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ حکم عدولی ہوئی اور موت آئی ہو سکتا ہے کہ خدا بعد میں آدم اور ہوا کو اجازت دے دیتا کہ نیکوبت کی پہچان ان تک آ جاتی لیکن ایسا نہیں ہوا انہوں نے بغیر اجازت کے خداوند کے منع کرنے کے باوجود وہاں سے لے کر کھا لیا اور بدی ان کے اندر سرائیت کر گئی خداوند خدا آپ کو برکت دے آمین خداوند یہ سمسی کے زندہ با برکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام خداوند خدا آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنے دخمی ہاتھوں میں محفوظ رکھے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس کے سلیب کے لیے خداوند یا حشوہ کی سلیب ہمیں بچاتی ہے ہمیں چھوڑاتی ہے پیدائش کی کتاب بک آف جینیسیس کی سٹیڈی کو ہم ریزیوم کریں گے ہم نے فلحال اس کے دوسرے باپ کی اٹھارویں آیت تک پڑھ لیا ہے اور بہت ساری خوبصورت باتیں ہمیں اس خوبصورت کتاب میں دیکھنے کو سننے کو ملی آج ہم ایک اور پیسج پر گوھر کریں گے جو کہ اٹھارویں آیت سے سیکنڈ چپٹر بک آف جینیسیس بارشید پیدائش اس کے دوسرے چپٹر کے اٹھارویں آیت سے پچیسویں آیت تک کا جو پیسج ہے اس کے اندر کی باتوں کو ہم دیکھیں گے یہ پیسج جو ہے وہ آدم جو ہمارے باپ ہیں ان کی ریالائزیشن پر مبنی ہیں کہ سب سے پہلے تو خدا ان خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلہ رہنا اچھا نہیں ہے اور میں ایک مددگار اس کی معنی بناؤں گا اور پھر خدا من نے ان تمام جہانداروں کو آدم کے سامنے پیش کیا کہ ان کے نام کیا بتائے یا کیا ٹھہریں گے اور پھر آدم پر گہری نیند پھیجی گئی اور ایک پسلی کو نکال کر وہاں سے عورت کو بنایا گیا اور پھر باپ آدم نے وہاں پر اعلان کیا کہ یہ میری بیوی ہے یہ میری عورت ہے تو ان آیات کو پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ خدا ان خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلہ رہنا اچھا نہیں میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی معنی بناؤں گا اور خدا ان خدا نے کل دشتی جانور اور ہوا کے کل پرندیں مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لائے کہ دیکھے وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا اور آدم نے کل چپائوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی دائنوروں کے نام رکھے پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا خدا ان خدا نے آدم پر گہری نین بھیجی اور وہ سو گیا اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا خدا ان خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لیا اور آدم نے کہا یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی ہے اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے یہاں پر اس پیسج میں بہت ساری باتیں ہیں یہ قابلے کا اور ہیں جن کو سمجھنا بڑا ضروری ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ جب آدم کو خدا ان نے باغ میں رکھا اور اسی چپٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ آدم کو بنایا گا اور پھر باغ کے اندر خدا ان نے آدم کو پلیس کیا اور یہ حکمت کہ آدم کی مانند اس کا کوئی مددگار نہیں ہے یہ چیز خدا کو تو معلوم تھی اور خدا ان نے یہی کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں میں اس کے لئے ایک مددگار اس کی مانند بناوں گا یہ اصول جو ہے روحانی جنگ کا بھی ہے آپ یہ دیکھیں کہ کیوں اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے اس لئے کہ اکیلا شخص جو ہے وہ اس کو فیصلہ کرنے کے لئے اس کو اپنی بات کو کنوے کرنے کے لئے کسی دوسرے کی ضرورت ہے بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب تک دو گواہیاں نہ پڑیں دو یا تین تب تک جو ہے وہ گواہی اسٹیبلش نہیں ہوتی ایک گھرانے کا آغاز جو ہے وہ دو لوگوں سے مل کر ہوگا اور پھر یہ ہے کہ ہم خیال ہم ذہن ہم بلہ ہونا بڑا ضروری ہے تاکہ آپ ایک اگریمنٹ میں رہیں لیکن خدا مند خدا نے یہ موقع آدم کو بھی دیا کہ آدم یہ نہ کہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا یا میری چوائس نہیں تھی اور اس ریزن کے وجہ سے خدا مند ان تمام جانداروں کو جانوروں کو اس کے سامنے لے کر آئے اور ہم دیکھتے ہیں کہ تشتی جانور ہوا کے پرندے اور تمام جو جانور ہیں جن میں جو زمین پر چلتے پھرتے ہیں جن میں شیر چیتے بکری بیال یہ وہ سارے domesticated animals اور دوسرے animals بھی ہیں wild life ہیں اس وقت تو وہ wild نہیں تھے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پرندے اور یہ سب کچھ آدم کے پاس لائے گئے خدا مند کی مرضی خدا مند کی خواہش یہ تھی کہ وہ ان کو دیکھے ان کی نیچر کو سمجھے ان کو پرکھے اور اس کے مطابق پہلا تو ان کو نام دے خدا مند چاہتا تھا کہ دیکھے کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے اور دوسرا یہ تھا کہ خدا مند یہ بھی چاہتا تھا کہ آدم خود اس چیز کو realize کرے اور آدم کے پاس چکے خدا کی دیوی حکمت تھی خدا کی شبیہ پر وہ پیدا تھا کہ آدم خود یہ بات جان لے کہ ان جانوروں میں کوئی بھی اس کی مانند نہیں ہے ان جانوروں میں کوئی بھی آدم کے لائق نہیں ہے کہ وہ اس کی بیوی یا اس کا ساتھی بنے یہ آیت basically میرے زیزو بہت ساری اور بھی آیات ہیں لیکن یہ نظریہ evolution جو ہے جو کہ چارلز ڈاروین نے پیش کیا اور خود وہ ایک پادری یا فادر بھی تھا catholic church کا تو اس نے یہ نظریہ پیش کیا تو یہ بات اس چیز کی نفی کرتی ہے کہ اگر آدم یا انسان جو ہے وہ بندر میں سے نکلا ہے اور بندر جو ہے وہ قریب تر ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آدم کے لئے چوئس تھی کہ وہ کسی ایپ کو بندر کو چیمپینزی کو یا کسی کو وہ پہچان کر یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ تو میرے جیسا ہی ہے لیکن ایسا نہیں ہے خدا من نے بندر کو فرق بنایا ہے اور ہم انسان بندروں سے نہیں نکلے وہ لوگ جو یہ believe کرتے ہیں کہ evolution ہے وہ خدا من کی existence کو deny کر رہے ہیں خدا من خدا کی قدرت کو کا انکار کر رہے ہیں وہ انسان کی حکارت بھی کر رہے ہیں جس کو خدا من خدا نے اپنی شبیہ پر بنایا اور کسی ایسے شخص کو خدا نے اپنی شبیہ پر نہیں بنایا کسی ایسے شخص سے مراد کسی ایسے جہاندار کو سوائے انسان کی بات کے کیونکہ اسی attribute جو ہیں وہ انسان کے پاس ہیں اور آدم نے کیا کیا ہے کہ آدم نے ان تمام جہاندارہ کو دیکھا اور ان کے نام رکھے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ نام جو ہیں وہ عبرانی زبان میں رکھے گئے کیونکہ آدم عبرانی زبان بولتا تھا اور عبرانی زبان میں جانوروں کے جو نام ہیں اگر آپ کبھی بھی اٹھا کر دیکھیں تو وہ ان کی نیچر کے ساتھ بہت مطابقت رکھتے ہیں that means کہ آدم نے بغور ان جانوروں کے ایٹیٹیوٹ کو ان جانوروں کی لکھ کو ان جانوروں کے انداز کو چلنے کے انداز کو اور ان جانوروں کی نیچر کو جان لیا اور بھاپ لیا کیونکہ خدا کا روح آدم میں کام کرتا تھا اور بہت سارے لوگ یہ جو بلیو کرتے ہیں کہ آدم جب پیدا ہوا تو بالکل کورا ورکہ تھا اور کورا کاغذ تھا وہ غلط ایکسلی بلیو کرتے ہیں کیونکہ اگر آدم کو حکمت ہی نہیں تھی آدم کے پاس تو پھر وہ کیسے ان جانوروں کو جانچ رہے اور ان کے نام رکھ رہے خدا نے اس لیے یہ حکمت اور یہ قدرت آدم کے ہاتھ میں دی کہ وہ ان جانوروں کے نام رکھے کیونکہ آدم کو ان پر رول کرنا تھا یہاں پر پھر میں چند نظریات کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ایک نظریہ یہ بھی ہے جس سے میں متفق بھی کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ تب جانور جو تھے وہ بھی پول سکتے تھے یہ جو کانسپ جیسے اگر آپ کرونیکل آرنیا مووی دیکھ لیں یا اور بھی کانسپ ہالی وڈ کے اس میں ہیون کا جو سین دکھایا جاتا ہے یا جنت نماز سین دکھایا جاتا ہے جس میں جانور جو جیسے ببر شی وہ سارے اکٹھے ہیں انسانوں کے ساتھ تو اس میں دکھایا گیا کہ وہ بولتے ہیں اور لوگ ان کی بات کو سمجھتے ہیں تو یہ کانسپ بسیکلی بائبل میں سے لیا گیا ہے سو نام رکھنے کے لیے کسی کو بلانا بہت ضروری ہے اور جب آپ اس کو نام لے کر بلائیں گے تو وہ سنے گا اور آگے سے جواب دے گا سو نام رکھنے کا مطلب اور مقصد بھی یہی تھا کہ ان کے ساتھ کنورسیشن میں آسانی ہو اب اس کی دو مثالیں آپ کو میں دے سکتا ہوں جانوروں کے بولنے کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ جب سامپ کے اندر شیطان تھا تو سامپ بول رہا تھا ہم بولتے ہیں اور کئی دفعہ آپ نے دیکھا کہ کوئی بدرو ٹیک آور کر جائے کسی کو تو وہ اس کے اندر سے بولتی لیکن آواز اور الفاظ اسی شخص کے یوز ہو رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح سامپ جو تھا ٹھیک ہے اس کے اندر شیطان آگیا لیکن چونکہ سامپ بول سکتا تھا اس لئے سامپ نے ہوا کے ساتھ بات چیت کی وہاں پر دوسرا واقعہ ہمیں بائبل میں ملتا ہے جب بلام لانت کے لیے جا رہا تھا بن اسرائیل کے اوپر لانت کرنے کے لیے سارے پروسیس کے حصہ تھا جب بلک نے اس کو پیسے دیئے گنتی کی کتاب میں نمبرز بک آف نمبرز میں اس کا ذکر ہے تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ گدی جو تھی وہ آگے برڈ نہیں رہی تھی اور بلام نے اس کو چھڑی سے مارا بہت زیادہ تو گدی بسیکلی فرشتے کو آگے دیکھ رہی تھی بلام کی جو کیاں کے بند تھی روحانی طور پر وہ بند ہو گئی آنکھ لالش میں بھی پڑ گیا تو اس کو فرشتہ نظر نہیں آ رہا تھا لیکن گدی کو آ رہا تھا تو وہاں پر بائبل میں لکھے کہ خدا نے اس گدی کی زبان کو کھولا وہاں پہ اس کی زبان کو کھولا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زبان بند کی ہوئی ہے so that means کہ جانوروں کی زبانیں جب گناہ سرزد ہوا اور جب آدم کو اور اس کے ساتھ سب کو ہی نکال دیا گیا باغ سے جانوروں کو بھی تو نکال دیا کیونکہ ساری چیزیں لانتی ہو گئی کیونکہ وہ زمین لانتی ہو گئی اور جو جو کچھ اس زمین میں سے لیا گیا تھا وہ سب لانتی ہو گیا تو آدم کے باعث باغ میں سے سبر صحابی نکل گئے تو گناہ کے باعث تو خدا من نے وہاں پر جو سزائیں دیں اس میں سے ایک سزائیں یہ بھی تھی بائبل میں اس کا ذکر نہیں ہے لیکن عظیم کیا جا سکتا ہے کہ جانوروں کی زبانیں پھر بند کر دی گئیں ریزن کچھ بھی ہو سکتا ہے خدا نہیں چاہتا تھا کہ جانور انسان پر کرس کریں خدا نہیں چاہتا تھا جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ حکمت کی اور زیادہ باتیں انسان کو پتا چلیں تو خدا نے ایک علم کو محدود کر دیا اور جانوروں کی جو بولیاں ہیں جانوروں کی زبانیں ان کو بند کر دیا آج کل جانور جو بولتے ہیں وہ ایکسپریشنز ان کو کہا جا سکتا لیکن ان کو لینگویج نہیں کہا جا سکتا اور یہی چیز ہمیں ڈیفرنشیئٹ کرتی ہے انسانوں کو جانوروں کے ساتھ کہ انسان لینگویج بولی رکھتا ہے جانور صرف آوازیں نکالتے ہیں اور ان آوازوں سے ایک دوسرے تک اپنا میسیج جو ہے وہ پہنچاتے ہیں اور وہ ایکسپریشنز کے ذریعے سے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اور بہت زیادہ کوئی کنورسیشن بھی نہیں ہوتی آپ نے دیکھا کہ جانور آپس میں کوئی بات چیت تو نہیں کرتے فرندے وغیرہ چاہ چاہتے ہیں لیکن وہ آوازوں سے چیزوں کو پہچانتے ہیں لیکن وہ کوئی بولی نہیں بول سکتے سو یہ کانسپٹ کہ جانوروں کے پاس زبان تھی اور ان کے پاس بولی تھی اور وہ جب ہزار سال کی باشا ہی آ جائے گی یعنی کہ جب آسمان کی باشا ہی میں ہم چلے جائیں گے تو پھر نیچر چینج ہوگی دوبارہ اور جنگلی جانور جو کہ اب جنگلی ہو گئے ان کو وائلڈ بیسٹ کہا جاتا ہے اور ان کی نیچر جو ہے وہ پھاڑ کھانا ہے کیونکہ اس زمانہ میں جانور جو تھے وہ ایک دوسرے کو نہیں کھاتے تھے شیر جو تھا وہ گوشت کو اور نہیں تھا اور یہی چیز جیسایہ کی کتاب گیارمے باب میں لکھی ہوئی ہے کہ شیر جو ہے وہ گھاس بیل کی طرح گھاس کھائے گا اور شیر ریچ یہ سب جو جو خطرناک جانور ہیں وہ وہاں پر بچوں کے ساتھ کھلیں گے یہاں پر لکھا ہے کہ چھٹی آیت میں پس بھیڑیا برہ کے ساتھ رہے گا اور چیتہ بکری کے بچے کے ساتھ بیٹھے گا اور بچڑا اور شیر بچہ اور پلا ہوا بیل مل جل کر رہیں گے اور ننہ بچہ ان کی پیش روی کرے گا گائے اور ریچنی مل کر چریں گے ان کے بچے اکٹھے بٹھیں گے اور شیر ببر بیل کی طرح بھوسہ کھائے گا اور دودھ پیتا بچہ سامپ کے بل کے پاس کھلے گا اور لڑکا جس کا دودھ چھڑائے گا وہ افائی کے بل میں ہاتھ ڈالے گا وہ میرے کوہیں وہ میرے تمام کوہیں مقدس پر نہ ضرر پنچائیں گے نہ ہلاک کریں گے کیونکہ جس طرح پانی سمندر سے سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح خداون زمین خداون کے عرفان سے مامور ہوگی سو بائیول ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نیچر جو ہے وہاں پر رسٹور ہوگی باغیدن والی اور یہ تمام جانور جو ہے وہ وہاں پر پھر دوبارہ سبزی خور بنے گے تو ہم نے بڑا کلیر لی دیکھا کہ آدم کو بھی یہ حکم تھا کہ تمام درختوں کا فعل تب تک جو ہے وہ گوشت اور خون جو گوشت اور خون سے بنے ہوئے جو لوگ ہیں یعنی جانوروں کو کھانے کا کونسپ نہیں تھا وہ طفان کے بعد علاو کیا خدا نے اور شاید یہی ریزن ہے کہ لوگوں کی عمریں بھی کھٹنا شروع ہو گئیں اور جانور جو تھے وہ بھی سبزی خور تھے خطرناک جانور بھی تو آدم نے کیا کیا اور اس نے دیکھا کہ سب جانور جو ہیں وہ اپنے اپنی جگہ پر فٹ ہیں لیکن اس کو اپنی مانند کوئی مددگار نہ ملا کل ہم دیکھیں گے کہ آدم میں سے ہوا کو جو نکالا گیا اس کے اندر کیا بھید کی باتیں چھپی ہیں خدا من خدا آپ سب کو بڑی برکت دے آمین خدا من یہ سمسی کے زندہ با برکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکائنہ کا سلام خدا من خدا بڑی برکت دے آپ سب کے ساتھ ہو خدا من پر احم اور خدا من کا فضل جو ہے ہم سب پر ہوتا رہے ہم پیدائش کی کتاب بک آف جینیسس بارشید کی سٹیڈی کر رہے ہیں اور آج ہم سیکنڈ چپٹر کی اکیسویں سے لیکر پچیسویں آیت تک پڑھیں گے ہم نے کل دیکھا کہ تمام جانوروں کو ہوا کے پرندے جو بھی جاندار تھے ان کو آدم کے پاس لائے گیا اور خدا من دیکھنا چاہتے تھے کہ آدم ان کے کیا نام رکھتے ہیں اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا نام لے کر بلایا گیا پھر ہم نے یہ بھی کانسپٹ دیکھا کہ جانور بولی بول سکتے تھے تب اور بعد میں ان کی زبان بندش ہوئی اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح بلام کی گدی والا واقعہ جس میں لکھا ہے کہ وہاں پر اس گدی کی زبان کو کھولا گیا تو زبان کو تب کھولا جاتا جب زبان کو بند کیا گیا ہو وہ جو ساری وہاں پر ایک پریڈ ہوئی ہے جس میں جانور آدم کے پاس لے کر آئے گئے تو نہ صرف نام رکھنا اس کا مقصد تھا بلکہ یہ بھی کہ آدم خود اس چیز کو جان لے کہ خدا من نے آدم کو ڈپرائیو نہیں کیا اور کوئی بھی جو ہے وہ آدم کی معنی نہیں ہے یہی بات پولوس حصول نے بھی کرنٹھیوں کے خط پندرمے باب میں پہلا کرنٹھیوں کے پندرمے باب میں یہ کہی ہے بات بڑا کلیر لی اور اس کی انتالیسویں آیت میں لکھا ہے کہ سب گوشت جکسان گوشت نہیں بلکہ آدمیوں کا گوشت اور ہے چوپائیوں کا گوشت اور پرندوں کا گوشت اور مچھلیوں کا اور آسمانی بھی جسم ہے اور زمینی بھی جسم ہے تو یہ بات پولوس حصول وہ خوبی جانتے تھے اور انہوں نے اسی چیز کو ایکسپلین کیا ہے اور ہم نے دیکھا کہ جو سائنٹیفک نظریات ہیں کہ جی انسان بھی جانوروں میں سے نکلا ہے اور بندروں میں سے آئے اس چیز کی نفی کرتی ہے جی آیت کیونکہ اس کی مانند کوئی بھی نہ ملا اور جانور کچھ بھی کیسا بھی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ انسانی جوڑا نہیں بن سکتا پھر آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے خدا اند خدا نے آدم پر ایک گہری نین بھیجی اور 21 ویعت میں لکھا ہے کہ خدا اند خدا نے آدم پر گہری نین بھیجی اور وہ سو گیا اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا اور خدا اند خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لائے ایک غلط نظریہ یہ بھی ہے جو لوگ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد سے جتنے بھی مرد پیدا ہوتے ہیں ان کی ایک پسلی کم ہوتی ہے عورتوں کی نسبت اور ایسا بالکل بھی ہمیں جو ہے وہ نہ تو سوچنا ہے نہ ہی ایسی کوئی حقیقت ہے یہ اگر ایک پسلی لیٹ سے کم تھی تو وہ صرف آدم کی پسلی کم تھی کیونکہ وہ نکال لی گئی تھی لیکن باقی جو ہے اس کے بعد جتنے بھی مرد حضرات پیدا ہوتے ہیں ان کی پسلیاں بالکل برابر ہیں اور جیسا کہ ایک سائنٹیفکلی ضرورت ہے ہر ایک ہڈی کی تو ان کی ہڈیاں ویسی ہیں جتنی عورتوں میں ہڈیاں اتنے ہی مردوں میں ہڈیاں ہوتی ہیں یہاں پر جو آدم پر گہری نین بھیجی گئی اور وہ سو گیا اور اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکالا اور اس کی جگہ گوشت برا یہ تصویر خداون یسنسی ناصری میں جا کر پوری ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے پہلا آدم ہمارا باپ آدم تھا اور خداون یسنسی ناصری پچھلا آدم یعنی کہ دوسرا آدم ٹھہرا پہلا آدم جو ہے دنیا میں موت کو لے کر آیا ہے لیکن پچھلا آدم جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کو لے کر آیا ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے آدم پر گیری نیند پھیجی گئی اور اس کی پسلی کو کٹا گیا اور وہاں سے جو ہے اس کی دلن کو نکالا گیا اس کی بیوی کو عورت کو نکالا گیا اس پسلی میں سے اور اس کی جگہ ہڈی کو نکال کر گوشت کو بھر دیا گیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے آدم نے بھی موت کو گلے لگایا ہے پہلا آدم جو ہے اس کی نیند جو ہے وہ اس موت کے مشابہ ہے جو خداون یسیم سی نے سلیب پر ہماری خادر اٹھائی ہے جس طرح اس کو نیند میں سلا دیا گیا ہمارے خداون یسیم سی ناصری یاہوشوا ہمشیاخ کو جو کہ دوسرا آدم ہے اس کو سلیب پر عبدی نیند کے اندر سلایا گیا موت کو عبدی نیند کہہ جاتا ہے لیکن خداون نے موت پر فتح پائی اور اس کی موت کی تصدیق کرنے کے لئے اس رومی سپاہی نے بھالا جو ہے خداون کی پسلیوں میں مارا اور وہاں سے خون اور پانی بہ نکلا یہی سلسلہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے آدم کے ساتھ ہوا سو اس تمثیل کو جب ہم دیکھتے ہیں جس طرح پہلے آدم کے سو جانے اور اس کی پسلی کی آپریشن کے نتیجہ میں اس کی دلن اس کی عورت اس کی اس کی بیوی سامنے آتی ہے اور وہ اس کی ہڈیوں میں سے ہڈی اور اسی کے گوشت میں سے گوشت ہے اسی طرح مسیح کی دلن بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نجات یافتہ ہو کر مسیح نے اپنے لہو کے ساتھ جیسا کلام میں لکھا ہے کہ اپنے لہو کے ساتھ دھو کر اس دلن کو تیار کیا ہے جیسا افسیوں کے خط میں لکھا ہے کہ اشہر و اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے گسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے سو خداون کا شکر ہو اس مکاشفہ کے لئے اس بھید کے لئے جو کہ باپ آدم کی زندگی میں یہاں پر ہوتا ہے اور یہ سب سے پہلی وہ تصویر ہے جس میں مسیح اور کلیسیا اور دلن اور نجات دہندہ کے کونسپٹ کو ہم دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بائیبل کے ایک ایک صفحہ میں ایک ایک حصہ میں کلام مقدس میں ہم مسیح کی ذات کو دیکھ سکتے ہیں سو پرانے دور میں ہمارے باپ دادا کے ساتھ جو فیزیکل لیول پر ہوا اس کے اندر ایک روحانی سبق بھی ہے اور وہ چیز روحانی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کلیسیا میں اور خدا من یسم سی ناصری کی یا ہشوہ کی ذات میں وہ چیز نظر آتی ہے سو آدم کی نیند اور اس کی پسلیوں میں سے دلن کو نکالنا عورت کو نکالنا مسیح کی صلیب اور کلیسیا کے جنم اور کلیسیا کے آغاز وہ کلیسیا جو کہ مسیح کے لہو سے دھولی ہے اور وہ کلیسیا جو اس کے بدن کا حصہ ہے اس کی تشبیہ یا اس کی تصویر کو دکھاتا ہے اس لئے کتنا زیادہ ضروری ہے کلیسیا کے لئے کہ ہم being his bride ہم اس کی دلن ہونے کے ناتے اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھیں کیونکہ ہم مسیح کا بدن ہیں اور یہی جو ہے وہ آدم نے کہا کہ یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے اور ہولی کمینین جس کو ہم کہتے ہیں مسیح کے بدن اور خون کو اپنے بدن اور خون کا حصہ بنانا جو ہے وہ اسی چیز کی تشبیح اور تشریح ہے کہ خدا من چاہتا ہے کہ اب ہم اس کی ہڈیوں میں سے ہڈی اور اس کے گوشت میں سے گوشت بن جائے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہوا کو آدم کے پاؤں کی ہڈی میں سے نہیں نکالا گیا تاکہ یہ نہ ہو کہ اس کو کم تر سمجھا جائے ہوا کو جو ہے آدم کے سر کی ہڈی سے نہیں بنایا گیا کیونکہ آدم کا سر جو ہے وہ خدا من خدا خود ہے اور اور اس کو آدم سے برطر یا افضل نہ سمجھا جائے ہوا کو اس کے پہلو میں سے نکالا گیا تاکہ اس کے وہ ساتھی کے طور پر اس کے اس کے کمپینین کے طور پر وہ اس کے ساتھ رہے اور اس کے دل کے قریب رہے کیونکہ یہی جگہ ہے جو ایک شہر کو اپنی بیوی کو عزیز بیوی کو دینی چاہیے سو جب آدم کے سامنے ریویل کیا گیا اس عورت کو تو یہ چیز نظر آتی ہے کہ آدم نے اس کو دیکھتے ہی کہا کہ یہ تو میری ہڈیو میں سے ہڈیو میرے گوشت میں سے گوشت ہے یہ الفاظ آدم نے کسی جاندار کسی اور جانور کے لئے نہ کہے کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کی مانند کوئی بھی نہیں تھا سو ہوا آدم کی مانند ہے اور آدم ہوا کی مانند ہے دونوں کو خدا ان خدا نے تخلیق کیا اور چھٹے دن پر بنایا اور یہ جو یہاں پر لکھا ہے کہ پیدائش کی کتاب پہلے باب میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے ان کو نر اور ناری بنایا تو یہ اس طریقے سے بنایا سو آدم کا یہ ڈیکلیریشن کہ یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے یہ اس چیز کا اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ دونوں ایک ہیں اور ان کے وسیلہ سے آدم اور ہوا کی مانند ہے کیونکہ ہم نے وہی ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ شیئر کیے ہیں سو خداوند خدا نے جو ہے یہ سسٹم ایسا بنایا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا کی پیدائش بھی یونیک رہی آدم کی پیدائش بھی یونیک رہی آدم کو مٹی سے فارم کیا گیا ہوا کو ہڈی سے فارم کیا گیا اور جو الفاظ یہاں پر لکھا ہے کہ وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالے گئی ہے عبرانی زبان میں ناری کے لیے جو الفاظ ہیں وہ ہیں عیشہ اور نر کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے عیش یا عیش علف یہ شین علف ید شین اور عیشہ کے لیے علف شین خے حیف اور جو کہ خداوند یحویٰ کی ذات کا سیکنڈ اس کے نام کا سیکنڈ حرف ہے لفظ عیش جو ہے بیسیکلی وہ آگ کو ظاہر کرتا ہے اور نار جو ہے لفظ نار اس کو عربی میں نار جو ہے یا فارسی وغیرہ میں آگ کو کہا جاتا ہے سو ناری جو ہے اور نر جو ہے وہ آگ کی تشبیح ہیں کیونکہ بائبل ہمیں بڑا کلیر لیس پارے میں بتاتی ہے سو اگر عیشہ کا ہے اٹھا دیا جائے تو عیش جو ہے وہ بچتا ہے عیش کا مطلب آگ ہے اور اسی طرح جو عیش ہے یا عیش جو ہے جو کہ عبرانی زبان میں نار کے لیے ہے اس میں سے اگر ید ہٹا دیا جائے تو پھر عیش بنتا ہے جو کہ آگ کا نشان ہے دیت مینز کہ ید جو ہے یا یاب یا 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 کا جو لیٹر ہے وہ خداوند یحویٰ کے نام کا پہلا حرف ہے اور ہے جو ہے وہ یحویٰ کے نام کا دوسرا حرف ہے سو سب سے پہلے خداوند خدا نے اپنی ذات کا انصر آدم میں رکھا دوسرے نمبر پر یہی چیز پھر عورت میں بھی ٹرانسفر ہوتی ہے سو عبرانی حکمت یہ بتاتی ہے کہ اگر خدا کی ذات کو بیچ میں سے ہٹا دیا جائے تو نر اور ناری دونوں آگ کے وارث ہوتے ہیں یہ دونوں آگ بن جاتے ہیں ان کا رشتہ آگ کے ساتھ جیسے کنزیوم ہوتا ہے جیسے آگ کو ٹھنڈا رکھ دینا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے اسی طرح رشتوں کے اندر جو ہے ناچاکی اور رشتوں کے اندر کڑواہٹ اور آگ تب بجھ جاتی ہے جب ختم ہو جاتی ہے جب خدا ہمارے رشتوں کا درمیانی ہو سو ان کے نام جو تھے نر اور ناری جس کو ایش اور عیشہ کہا گیا ہے بائبل میں اس میں سے اگر خدا کی ذات کے وہ لیٹرز یا خدا کے نام کے حروف ہٹا دی جائیں تو پیچھے صرف آگ بجھتی ہے اور یہ نشان جو تھا عبرانی زبان میں وہ اس چیز کی علامت تھی کہ ان دونوں کو چاہے خدا مند خدا نے بنایا اور ملایا لیکن دونوں کے درمیانی اگر کوئی ہے تو وہ خدا مند خدا کی ذات ہے بہت سارے لوگ عموماً اس چیز پر بھی سوال اٹھاتے ہیں جو کہ کافی بے وکوفانہ بات ہے کہ آدم اور ہوا کا نقا کس نے پڑھا ہے تو اندازہ لوگوں کو یہ نہیں ہے کہ نقا کے جو بول ہیں وہ بعد میں تشکیل دیئے گئے اور ان وعدوں پر مبنی ہیں جو کہ ہر ایک شخص کو ادا کرنے ہیں لیکن برکت کا جو حکم تھا وہاں پر لکھا کہ خدا نے جب ان کو پیدا کیا تو خدا نے ان کو برکت دی اور ان کو بڑھنے اور پھلنے کی برکت دی لیکن آدم نے یہاں پر اقرار کیا کہ یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے اور پھر لکھا کہ وہی الفاظ وہی وعدہ ہے جو کہ نکاح کے وقت ہم آج کل جو الفاظ یوز کرتے ہیں وہ فینسی قسم کے ہیں لیکن ٹیکنیکل جس کے پیچھے روح ہے کہ مرد نے اس کو اقرار کر کے یہ میری بیوی ہے اپنے پاس لے لیا اور اپنی بیوی ڈیکلیر کیا اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ آدم نے وہاں پر الفاظ ادا کی اور خدا نے ان کو برکت دی اور ان الفاظ کو بلیس کیا جو ایک طرح کا نکاح کی سارے منی ہو گئی وہاں پر اس کو اگر آپ نکاح کی سارے منی جیسے ہم آج کل کرتے ہیں کہ یہ ایک فادر کھڑا ہے اور یا پادری کھڑا ہے یا کوئی خادم کھڑا ہے اور اس کے سامنے گوٹھیاں پنائی جاری ہیں تو ایسا تو ضرورت نہ بھی فرض کرو اگر یہ سب کچھ نہ بھی کیا جائے اور صرف اس چیز کا اقرار کیا جائے کہ آج سے یہ میرا شہر ہے اور شہر اقرار کرے کہ آج سے یہ میری بیوی ہے اور خدا کا خادم ان کو بلیس کرتے تو وہ نکاح ہو جاتا ہے اور یہاں پر سب سے سادگی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا خدا من خدا ان کا درمیانی تھا اور وہ دونوں نر اور ناری کہلائے اور پھر آدم نے جو الفاظ ادا کی کہ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی باپ کا ایکسپیرینس نہیں تھا تو یہ چیز ظاہر کرتے ہیں کہ خدا من کی نبوت کی روح سے اور حکمت کی روح سے وہ معمور تھے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی سسٹم بعد میں پوری دنیا میں رائج ہوا ہے کہ کوئی بھی مرد ہو اس کو اپنے ماں اور باپ کو چھوڑنا ہی پڑتا اپنے گھر چھوڑنا ہی پڑتا اور اپنا گھر بسانا پڑتا یہ ایک فیملی یونٹ کی بات ہو رہی اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ جب اپنی اولاد کی شادی کریں خاص طور پر بیٹوں کی تو ان کو انڈیپینڈنس نے تاکہ وہ اپنے گھر کو اپنے گھر انے کو اس تربیت کے مطابق جو انہوں نے دی ہے ماں باب نے خود آزادانہ طور پر تعمیر کریں کیونکہ خدا من خدا کی یہ مرضی ہے اور یہ چیز ہمیں بائبل میں سے ملتی ہے آدم نے بڑے نبوتی طریقے سے یہ کلام کیا ہے اور جو گھر کے مرد ہیں ان کو بھی یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ جب ان کی شادی ہو گئی ہے تو پھر وہ خدا کی ذریع میں اپنے اس کرانے کے ذمہ دار ہیں اس یونٹ کے ذمہ دار ہیں جو خدا من نے ان کے حوالے کیا ہے اس عورت کے اور پھر ان کے بچے جو ہوں گے وہ مرد ذمہ دار ہے یہ اس چیز کا نشان ہے کہ مرد اپنے گھر کا کہن بھی ہے کیونکہ جب اس کی شادی ہو گئی ہے جب اس کو دلن مل گئی ہے تو اب وہ انڈیپیننٹلی اس کرانے کا سربراہ ہے اور خدا من نے ایک اپنی بیٹی اس کے سپرد کر دی ہے اور اب اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے تن من اور دھن کی حفاظت کرے اور اس کے ساتھ کھڑا ہو اور ہم دیکھتے ہیں کہ آدم باپ نے ایک بڑی پروفیٹک بات کی ہے کہ مرد اپنے ماں اور باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے پروفیٹک اس لیے کہ یہ بات ایسے کسی بھی ایکسپیرینس کے بنا کی گئی جو کہ آدم کو تھا اور بعد میں یہی بات پوری دنیا کے لئے رائج ہو گئی اور پھر پچیس ہم دیکھتے ہیں کہ موسی نبی جب خداون کے حضور میں بیٹھے چالیس دن اور پھر چالیس دن جب واپس ہے تو ان کا چہرہ چمک رہا تھا اور لوگ چہرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے سو خداون کی حضوری میں رہنے کے باعث ان کو نور کا لباس پہنایا گیا یہاں پر تو وہ نور ان سے جدا ہو گیا اور تب ان کو احساس ہوا کہ اب وہ ننگے ہیں اس سے پہلے ان کے پاس جو دنیا کے ہاتھ کے بنائے وے کپڑے نہیں تھے لیکن خدا کا نور اس سے وہ ملبس رہتے تھے کل سے ہم چپٹر 3 کی سٹڈی کریں گے اور دیکھیں گے کہ گناہ کس طرح دنیا میں آیا پہلا گناہ کیا تھا خدا من خدا آپ سب کو بڑی برکت دے یہ سمس ناسی کے نام میں آمین